بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وانتنظرنا ثم قداما یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وانتنظرنا ثم قداما یا ایہا اللہ وانتنظرنا ثم قداما موسیقا 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 موسیقی 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 جس میں بچوں کا سیگمنٹ بھی ہے علماء کرام کا سیگمنٹ بھی ہے ہمارے مہمان کے ساتھ بول کا سیگمنٹ بھی ہے جس میں ہمارے بہت اچھے مہمان آپ لوگوں کے ساتھ آ کر اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں آج کی جو میری مہمان میری دوست جو مجھے کچن میں help کرنے کے لیے میرے ساتھ آئی ہیں وہ ہیں جی وجیہ سئی کچن رن کرتی ہیں بہت ہی محنتی خوددار خاتون ہیں لیکن وجیہ آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گی انہوں نے فون پر جو مجھ سے بات کی تھی وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ میری طرف سے آپ لوگوں کی آج کی خاص بات ہوگی انہوں نے کہا ہم بہت پیار سے بہت احتمام سے اپنے گھر کے اندر محنت کے ساتھ کھانا بھی بناتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمیں ریٹرن مل رہا ہوگا تو کیا سلمہ آپا ہمیں ریٹرن ملتا ہے ہماری اچھائی کا رمضان کا مہینہ ہے اور میں چاہوں گی کہ آج چوتھے رمضان آپ لوگوں کو یہی تحفہ دے سکوں اپنے پاس سے کہ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ بالکل جناب آپ کی ہر اچھائی کا ریٹرن ملتا ہے لیکن اگر آپ انسانوں سے مت مانگے تو رب اس کو سو گناہ کر کر آپ کو لوٹاتا ہے اور یہ ہمارا نہ صرف یقین ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے تو بہتری یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے لیکن اس سے اچھائی کی امید رکھے نہیں اس لیے نہیں کہ وہ اس کا بدل آپ کو دے گا بدل کوئی کسی کو اچھائی کا نہیں دے سکتا وہ صرف رب کریم ہے جو آپ کو بدل دیتا ہے اس چیز کا جب آپ مخلوق کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں تو بس یہ کوشش کرتے رہے اور بالکل وجیہ ملتا ہے بدل لیکن اس گھر سے جب ملتا ہے اس در سے جب ملتا ہے تو وہ سمیٹے نہیں سمیٹا جاتا تو بتائیں آپ میری پیاری بہنوں کے ساتھ آج کون سی ریسپی شیئر کریں ریسپی ہم نے پوری دکھانی ہے ہم بنا رہے ہیں ہری مرچو کا کیمہ ہری مرچو کا کیمہ یہ ہماری کچن کی سپیشلٹی ہے ہم نے خود بنائی ہے ہری مرچو کا کیمہ بنا رہے ہیں چکن کا بیف کا کسی کا بھی کسی کا بھی کسی کا بھی بنا سکتے لیکن فلیور بیف میں آتا ہے چکن میں نہیں آتا کبھی بھی اور ہم بنا رہے ہیں آلو بڑے اور اسی بیٹر سے ہم بنائیں گے آلو کے پکوڑے پالک کے پکوڑے آلو بڑے آلو بڑے کل میں نے بنائے تھے ان کے لیے ماش کی دال کے دہی بڑے وہ دہی بڑے ہوتے ہیں آلو بڑے جو اس پر کوٹیڈ ہوتا ہے آلو بڑے پکوڑے آلو بڑا کی طرح ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کہاں سے شروع کریں گے ریسیپیز بڑا ساتھ ساتھ ہمائی سے شیئر کریں ہم پہلے ہم کیمہ آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کیمہ بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بیف ہے چکن نہیں ہے تو اس لئے ٹائم لے گا تو ہم بیف کے چکن اس سے شروع کرتے ہیں ہم پہلے پین میں آلو ڈالیں گے ٹھیک ہے اور میں نے ہاف کے جی کیمہ لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خواتین کام کر رہی ہیں سیریز جانے ان کی اس وقت یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح تھوڑا کم تیل میں پکا لے کم گوشت میں کھانا بن جائے سب کو پورا ہو جائے اچھا ویسے ایک چیز برکت کی بات بتا رہی ہوں یہ میری بہت ازمائی ہوئی ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے کھانے کو کام شروع کریں یہ تو ہمیں کرنا چاہیے بھی ہم مسلم بھی ہمیں کرنا چاہیے رب کا نام لے کرنا میں شروع کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جب آپ کا کھانا تیار ہو جائے تو خاموشی سے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ دیجئے وہ کھانا الحمدللہ الحمدللہ ایسی برکت بڑے گی ایسی برکت ہوگی کیا پہران ہو جائیں گے اور آپ نے مجھے بتانا ضرورت ہے آپ لوگوں کے لیے یہ چیز کیسی رہی اور آپ لوگوں نے کر کے دیکھیں بالکل میں آپ کو بتاتے ہی ہم آئیل گرم ہو گیا اس میں بیمو ڈالنے چاہیے ٹھیک ہے کیمہ ڈال دیا کیمہ ڈال دیا صحیح اچھے تھوڑی ریسی پی جلدی بننے والی ہے ٹھیک ہے یہ ہم ڈالنے اس میں گارلک ٹھیک ہے ہم نے ڈالے 8 to 5 پیسز لے کے اس کو ہم نے چوب کر رہا ٹھیک ہے اس میں سب کچھ ہم ساتھ ہی پہلے پیاس نہیں ڈال رہی نا نائے ٹھیک ہے یہ ہماری ریسی پی ہے ہز بے زائکہ ڈالیے گا اچھے اس میں ریڈ چیلی جائے گی جیسے ہلڈی ڈال دے نا half tea spoon بستنا جائے گی ہری ملچو کا کیمہ نا تو ہم اسے ساب سے بنائیں گے لیکن ہم اس میں ہلڈی بھی ڈالیں گے بہت small لیکن ہلڈی زائکے کے طور پر جو بہترین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ یہ بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچا لیتی ہے انٹسپٹک ہوتی ہے آج کل باڈی کے اندر سے تمام جتنے وہ کہتے ہیں مزر اثرات ہیں تذابیت والے وہ سب ریموف کر دیتی ہے تو ہلڈی بہت اچھی ہے آج کچھ ہلڈی آ رہی ہے کچھ ہلڈی کا سالن بھی بنتا ہے گھٹنوں کے درد کے لیے بھی بہت فائدہ بانتا ہے وہ زیادہ وہ نہیں ہو جاتا گرم نہیں ہو جاتا اگر اس کا سالن بنائیں گے بہت اچھا بنتا ہے اچھا میں سب سے ایک بات یہ ساتھ ساتھ ٹوٹکے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں آپ لوگ کے لیے جو کچھ ہلڈی آ رہی ہے پلیز اسے واش کر کے آپ فریز کر لیجے اگر آپ اسے فریز کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کو ضرورت پڑی آپ نے نکالی اسے ساف کیا اسے گھسا اور کھانے میں بھی ڈال دی اور وہ پورا سال چلتی ہے اسے ہلڈی آ رہی ہے اسے ہلڈی آ رہی ہے اسے ہلڈی آ رہی ہے اس میں اس کی مفید چیزیں ختم ہو جاتا ہے میں آپ کو تو میری مدر وہ خود کرتی تھی مطلب کچھ ہلڈی آ رہی ہے اسے ڈرائے کر کے پھر پیسواتے تھے پھر پیسواتے تھے صحیح اور واقعی اس کا فلیور اس کی خوشبو بہت ڈیفرنٹ ہے ہم لوگ اس میں ہم نے دو ٹھوڈی آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اتنی در کر لیتے ہیں آلو بڑو کا کام تاکہ ٹھیک ہے ہم یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ سٹارٹ کر رہے ہیں پھر فردر پھر آپ کو یہ جہاں جہاں چیزیں جس جس مقام پہ پہ پہنچتی ہے یہ عمل جیسے جیسے ہوتا جائے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہماری رمضان transmission بھی سٹارٹ رہے گی فیصل بھائی آ جائیں گے اور وہ چیزیں وہ اپنی کنچنیو کریں گے لیکن کچن آپ کے ساتھ یہ ریسیپیز ہم نے سٹارٹ کر دی ہیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو بالکل سکرچ سے مل سکیں بلکل اچھا یہ ہم نے صرف آلو بوائل کر کے میش کی ایسے پہلے کر کے رکھا کیونکہ time آپ کو پتا ہے تو اس لئے ہم نے صرف آلو بوائل کر کے اسے ہم نے میش کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے بلکل لال مرچ کم ڈالیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم اس میں چاٹ مسائل سے کام لیں گے اچھے سے بوائل کرنے کے بعد آپ نے مرکلی ہے اچھا ہاں اس ایک ٹپ اور میں دیتیوں کہ آلو بوائل کر کے کبھی بھی پانی میں مجھ چھوڑیں اچھا ہاں صحیح بہت وہ پانی پی لیتے ہیں observe کر لیتے ہیں تو پھر انہیں بائنڈنگ ہونے میں مشکل ہوتی ہے اگر جیسے ہی وہ گلے انہیں فوری ڈرین آؤٹ کر کے آپ رکھ لیں گے سائٹ پر تو آپ کو کبھی بھی اس میں میدہ یا بیسن کچھ بھی بائنڈنگ کے لئے کوئی ڈالنے کی چیز ضرورت نہیں ہے اس میں ایسا ہے ہم نے اس میں ڈالی ہے بہت ہلکی سی لال مرچ half teaspoon اور ہلکی سی یہ تھوڑے ڈیفرینٹ style کہ میں ناؤں گی میں آلو بڑے بازار سے ہٹ کی اب ہم اس میں ڈالنا ہے سالٹ کیونکہ ہم نے آلو بوئل کیے تھے تو اگر ہم چھلکے کے ساتھ کلیں تو اس میں مطلب salt کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اندر جاتا ہی نہیں ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں 1 teaspoon تھوڑا سا ہم ہاتھ روک کے ڈالیں گے کیونکہ ہم چاٹ مسالہ use کریں گے اس میں ٹھیک ہے یہ ہم ڈالنے 1 teaspoon اس میں چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اچھا یہ recipe ایسی ہے کہ اس سے ہم اب میں نے تھوڑی سی پیاس کٹ گئے ہی ڈالوں گی اس میں کیونکہ انار دانا کبھی کہ ورنہ لوگ کے نا مو میں پھستا ہے پھستا ہے اور انار دانا آپ نے کبھی بھی ڈالنا ہو تو آپ ایک کام کیجے گا اس کو اچھے سے پیس لیجے گا کوٹ لیجے گا بالکل اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے اسے اور مزید مطلب اصل بٹے پہ یا جس طرح بھی آپ کوٹ رہے ہیں تو اس کو ایک دفعہ پھر بلینڈ کریں اس کو نچوڑ لیں کیونکہ اس کی جو لکڑی وہ جو چیز ہے وہ بازوں کا دانت پہ پھس جاتی ہے اور وہ بہت تکلیف دیتی ہے وہ پھر نکل نہیں پاتی تو یہ ضرور کیجئے جہاں کڑی پتے کا استعمال ہو رہا ہے کڑی پتہ نہ صرف پشبو کے لیے بہت اچھا ہے بلکہ غزائیت میں بہت اچھا ہے غزائیت میں بہت اچھا ہے اور اسے تو جسے کہتے ہیں انڈین بہت اس سے کھاتے ہیں اب ہم اسے مکس کریں گے ٹھیک ہے اچھی طرح اور اگر آپ چاہتے ہیں جیسے اس میں سے تھوڑا پانی آگیا آپ نے زیادہ بوائل کر دیا ہے تو آپ اس کو صرف ڈرین آؤٹ کر کے فریج میں رگنے تھوڑا سا وہ تھوڑی در کے لیے اس کا اسلام علیکم اچھا میں آیا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں آیا ہوں میں کافی دیر سے آیا ہوں اور میں نے کہا کہ یہ ایک سلسلا جو ہے ہمارا کچھن بڑا مس ہو رہا تھا تو ہو یہ رہا تھا کہ بڑے ہم کچھن کر رہے تھے بچوں سے بات نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے تھوڑا میں نے کہا بھائی آدھا گھنٹا پچھے شروع کر دیں اب ہمارا جو پرگرام ہے رمضان میں بول وہ ڈھائی بجے سے اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ میری بہنیں مائیں جو اس وقت گھر پہ موجود ہیں جو خاص طور سے بہت سارے میسیجز کر رہی تھی کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ ہم نے کہا کہ بھائی یہ شروع کریں تاکہ اس کے بعد ایک بھائی بھائی بہت سالما پا نے کہا پشیدہ والی ریسپیز کی سالما پا نے کہا آپ کی کیا کر رہے ہیں ریسپی بنا چل رہے ہیں آپ تو یہ بتا رہے ہیں تو یہ پوری پوری ریسپیز لیکن تھوڑا اچھی بات یہ ہے کہ اگر شروع ہو جائے تو لوگوں کے فیڈبیک سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی چیز ہے بجیہ ساہید اور بلشن کچن سے یہ کام کرتی ہیں کام بھی کرتی ہیں اور بہت خوبصورت انسان ہے ان سے میری بات ہوئی وہ فیسل بھائی سے ملاقات بھی چاہتی تھی اور کون نہیں چاہتا بول کے پلاتفارم سے آپ لوگ کے ساتھ اپنی خاص ڈشیز شیئر کریں بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور یہ اچھی بات ہے کہ آج پوری ریسی پی جائے گی جب شروع میں رمضان کے شوز ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ آمل یاکت حسین خود کھڑے کے کھانے بناتے تھے اور میرے لئے ذرا مشکل ہے کیونکہ اتنے کھانے مجھے بنانے نہیں آتے تو کہ میں نے اس کے ہاتھ کے بہت کھانے گھائیں پر ویسے اتنے کھانے بنانا آتا ہے مجھے لیکن اتنے کھانے بنانے نہیں آتے مجھے لیکن آدمی اچھا کھانے بنانے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ ڈاکساب کے ساتھ میں نے ساتھ میں نے ترانس مشن کی اور میں اس وقت سیف توٹ کے دی رہی تھی طائم ایک ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ڈایف کولر بھی ہیں ہماری پہلی یہ لائیف کولر ہے جی سید زیند صاحبہ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں میں جس کو ٹک ٹاک ہوں آپ بہت چیٹا موشن کرتا ہے آرے تینکیو سو مچ آپ کہاں سے کول کر رہی ہیں کراچی سے یا کہیں باہر سے لینے کراچی سے کول کر رہی ہیں آرے واہ 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 کیا بات ہے کیسی ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں میں اپنی کو ٹک ٹاک بہت چیٹے ہیں بہت چیٹے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مستقل پروگرام بہت چیٹے ہیں بہت چیٹے ہیں کوئی بہن کوئی ریسپی کوئی آپ نے پوچھنا ہو کچھ بھی جاننا ہو یا کوئی علماء کرام سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو پوچھ لیجئے ہم لکھ لیں گے پھر جب علماء کرام آئیں گے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جی جی بالکل مہت چیٹے ہیں وہ وہ مارش کی دال کے پکوڑے وہ مارش کی دال کے پکوڑے لیکن آج میں نے آپ سے چند قویسچن کرنے ہاں آج ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ لیں گے ہم فیصل بھائی کا جلدی سے آپ کو کوئی رسپی بتاتی ہوں ماش کی دال کے دیں بڑے بہت آسان ہیں آپ نے اگر آدھا کپ یا پونا کپ لے لیجے ماش کی دال تو اس میں تھوڑا سا اندازن تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب آپ اس کے اندر مون کی دال ضرور اٹ کیجئے گا وہ ذرا سوفٹ ہوتی ہے پیٹ کے لیے ہلکی ہوتی ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے اور اسے یہ بڑے سوفٹ رہتے ہیں آپ نے بس ان کو بھگو کر رکھ دینا ہے اچھے سے دھو کر 3 سے 4 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں بہت لوگ رات بھر کے لیے چھوڑتے ہیں لیکن اسے زیادہ جلدی اس میں خمیر لگنا شروع ہوتا ہے تو اس لیے میں رات بھر کے لیے نہیں چھوڑتی اس کے بعد آپ نے اسے پیسنا ہے پانی سارا ریموو کر دینا ہے لیکن وہی جو پانی ہے جس میں آپ نے بھگویا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آٹ کیجئے گا تاکہ اس کو وہ تھک رہے اس کو بہت پتلا نہیں پیسنا اور پیستے میں اس میں آپ کالی مرچ آٹ کریں زیرا آٹ کریں میں آجوائن بھی تھوڑی سی ڈالتی ہوں کٹی بھی لال مرچ ڈالتی ہوں اور ہری مرچے ڈالتی ہوں تھوڑا سا سالٹ آٹ کریں اور اس کو بلینڈ کر لے بلینڈ کرنے کے بعد اسے نکال لیجئے اور میٹھا سوڈا آٹ کر لیجئے اس کے اندر کوارٹ ٹی سپون کے قریب میٹھا میٹھا سوڈا ڈالے گا دلنے کے بعد تھوڑی در چھوڑ دیجئے گا تو آپ دیکھیں گے پھولنا شروع ہو گیا ہے اور وہی آپ آئل گرم کریں یا آپ جیسے میں نے پانی میں بنائے تھے تو اس کے لیے ضروری ہے اگر پانی والا آپ نے کرنا ہے بداؤ آئل کرنا ہے تو آپ نے یہ جیسے پر آئی پین لیا اس کو گرم کر لے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں تو ہم ڈالتے ہیں تو اس کے پر جنہیں گیلے آٹے کی روٹی بنانی آتی ہے انہیں میری بات سمجھ میں آجائے گی بہت آسانی سے آپ ڈالتے جائیں چمت سے اور اس میں تھوڑا کھولتا ہوا پانی میں ہونا چاہیے پیندہ سخت ہوتا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ جتنی لیئرنگ کریں گے وہ اس بڑے کو اس کی فارم میں ہی رکھے گا اس کی شیپ نہیں خراب ہوگی بس وہ خود ہی پولنا شروع ہو جاتا ہے اس کو پلٹ لیجئے پلٹنے کے بعد اس کو تھنڈا کر کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ اسے اگر پانی والے بنائے ہیں تو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے دہی میں ڈالنے کے لیے اور اگر فرائے کیے ہیں تو پھر آپ کو بھگونے کی ضرورت ہے اور تین مہینے تک یہ چلتے ہیں ایک کام کرتے ہیں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک پھر میں آپ کو بریٹ رول کی ریسیپی بھی دوں گی لیکن رہنا آپ نے ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بہت ہے رزوان گھومن صاحب آپ کی اور ہم آج ڈھائی بجے سے آپ کے ساتھ ہیں اور یہ اب ہر روز سلسلہ اسی وقت شروع ہوا کرے گا اور ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا افتاری کے تھوڑا سا بات تک اور یہ سلسلہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے جتنا کنیکشن رہے بہت ساری بہنیں ہماری شکایت کر رہی تھیں کہ ہمیں ریسیپی سمجھ نہیں آ رہی جیسے ابھی کال بھی آئی تھی تو اس حوالے سے ریسیپیز بھی آپ کو بتائی جائیں گی بچے ہیں ہاں پہ موجود ہیں بچوں سے بات نہیں ہو پا رہی تھی جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا اور ہمارا کشن جو ہے وہ بھی تھوڑا سفر کر رہا تھا کھانا چونکہ بن رہا ہے جزوان بھائی آج ہمیں بچوں کی طرف جا رہا ہوں وہاں پہ مائک نہیں ہے السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے سب کا کیسے ہیں سب ٹھیک تھا کہتے پیارے پیارے تیار ہو کے آئے میں سب کیا چل رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے آج اچھے ہو گیا جلدی آگئے تو اسے ڈر لگ رہا تھا میں نے دیکھا تم لوگوں کو زور زور سے چلا جائے تھا در نہ لگے تو کیا لگے گا پہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے سکون کیا کیا آج سنا رہا ہے یا پوچھ رہا ہے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ہاں پوچھو اکل تمہاری باری نہیں آئی تھی میں سنا ہوں گی اچھا سنائیں گی ہاں بالکل سنائیں آپ دونوں کو میں ساتھ سنانا ہوگا ہمیں پڑھنا ہوگا رزوان بھائی جی مائک دے نا دوسرا دوسرا مائک دے نا سبھاناللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا پوچھنی ہے مجھ سے ریڈل پوچھنی ہے ارے یار یہ ہی نہیں آتا مجھے جی پوچھیں مجھ سے چیز ہے جس کے پاس 88 کیا ہے وہ کوئی سا بھی ٹوڑنے کو سکتی بتایا اچھا اس کے پاس 88 88 88 کیا ہے کیز ہیں مجھے وہ کوئی سا بھی ٹوڑنے کو سکتی 88 کیز ہیں 88 چابیاں 88 88 88 کیز ہیں نہیں مجھے نہیں سمجھا رہا کیا ہے پیانو پیانو 88 کیز ہیں اور کوئی بھی چاب بھی نہیں کھول سکتی واہ مشکل تھائی ہے زبردست جی آگے ان کو بھی مائک دے رہے ہیں جی آپ پوچھیں پہلے مجھے آپ کو ایک حدیث سنا نہیں ارے ماشاءاللہ سنایے قولا رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم انا خواتم النبیین لا نبی یا بعدی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جی آپ کے پاس کوئی پیٹس ہے کیا ہے پیٹس پیٹس فیلال تو نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے آپ کے پاس کونسا ہے ٹرٹل کیٹس روسٹر آسٹریلین پیرٹس پیجن تو تم لوگ کہاں رہتے ہو گھر میں جتے سارے جانور گھر میں ہیں تو تم لوگ کیسے رہتے ہو ہاں رہتے ہیں فشیز بھی ہیں ہاں فشیز بھی ہیں جی پچوں سے اگر انہیں جواب نہ آئے تو پھر آپ بتائیے گا جی جی پوچھیں پوچھیں بھئی ایک خلیفہ تھے جی وہ کہیں گئے لیکن بہت ہی لمبا سا کرتہ پہن کر لمبے بازو کیا بچوں کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے کہ وہ کون سے خلیفہ ہیں جو کبھی کہیں کسی سفر پہ کسی سے ملاقات کے لئے گئے لیکن انہوں نے کرتہ بہت لمبا پینا ہوا تھا اپنے سائز سے بھی زیادہ بڑا بازو کافی لمبے تھے کچھ آئیڈیا کسی کو پتا ہے اور آپ کو مزے کی بات پتا ہے جب انہوں نے یہ پینا ہوا تھا تو شکایت ہو گئی کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں اور آپ ایسے اصراف کیسے کر سکتے ہیں اصراف انہوں نے ایسے کہ آپ ایسے مطلب اتنے زیادہ پیسے کیسے خرج کر سکتے ہیں جب آپ وقت کے خلیفہ ہیں تو مطلب اتنے زیادہ پیسے کیسے خرج کر سکتے ہیں ابو بکر نہیں حضرت عمر بلکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکوز وہ اس وقت اور انہوں نے اپنے سہابزادے کا پیناوا تھا وہ جو کپڑے تھے وہ اپنے سہابزادے کے پینے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا پھر کہ دیکھو ایک زمانے میں ہمارے مذہب میں ان چیزوں کے کیسے حساب کتاب جو ہے نا وہ سٹ کیے گئے ہیں کہ آپ اگر وقت کے خلیفہ ہیں اور آپ اس طرح سے حکومت لے کے چل رہے ہیں تو آپ کو کتنا اعتدال میں رہنا ہے کتنا آپ نے کنٹرول رکھنی ہے چیزیں ہمارے ہاں تو شو آف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے چیزوں کا کہ ہم اتنا پھس گئے ہیں چیزوں میں تو یہ والے ایشوز ہیں ہمارے ہاں پر ہمارے مذہب میں ہر چیز کی جو وہ ہے نا ایک لیمٹ وہ لکھ دی گئی ہے کہ بھائی یہ اتنا ہے اس سے نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا تو بڑا بیلنس ہمارے یہاں سارا حساب کے طرح ہے تو میرے پاس پیٹس نہیں ہیں بہن I'm sorry لیکن میں چاہتا ہوں کہ کراچی میں کوئی ایسا سسٹم ہو جہاں پہ یہ بیچارے جو کتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو جانوروں کے ساتھ تو ایسا کوئی دارہ ہونا چاہیے جہاں پہ ان کو اس طرح مارنے کی بجائے نا وہاں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ وہاں پہ کم از کم طریقے سے جو ہے نا وہ رہے اور کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے انسان کی انسانیت دیکھنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے تو کیونکہ آپ آپ رحم دل ہوتے ہیں جب جانوروں کے ساتھ آپ رحم دلی سے پیش آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح پیٹس جو ہیں وہ آپ نے رکھے ہوئے اور آپ ان کا خیال بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے جی بھائی آپ سے سوال ہے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ جب رحم دل آتا ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن جب آپ ٹرافک میں دیکھتے ہیں تو سارے جھگڑے ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسا کیوں اچھا لیکن دیکھو شیطان تو قید ہے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے یہ بلکس اچھی بات ہے پر یہ جو ہمارے اندر ایک غصہ بیکنس انسان جو ہے نا وہ ایک فری ویل ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے صرف ہم ہیں جو فری ویل کے ساتھ ہیں مطلب جو شیعتین ہیں ان کی بھی ایک لیمٹ ہے جو جنات ہیں ان کی بھی ایک لیمٹ ہے جو باقی اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں ہر ایک ہی ایک لیمٹ ہے ٹھیک ہے لیکن انسان کے پاس انسان لیمٹ لیس ہے مطلب آپ سوچیں کہ اگر آپ برین کو استعمال کرنا شروع کریں اور برین کے اس لیول پہ پہنچ جائیں تو انسان کیا نہیں کر سکتا انسان نے جہاز بنا دیا کمپیوٹر بنا دیئے آج بلیک ہول کے پاس انسان جو ہے وہ پہنچنے والا ہے ٹھیک ہے یہ ڈسکور کر لے گا انسان کہ کیا دوسری سیم کائنات موجود ہیں جیسے ہماری کائنات ہے تو انسان اتنی اقل رکھتا ہے تو یہ ہمارے اندر کا پرابلم ہے اور یہ شیطان تو قید ہے اس کے چیلے گھوم رہے ہوتے ہیں اصل میں تو شیطان اچانک غیر وارن کے گھر مطلب یہ تو اب میں کبھی اس دن ہم یہ ایک شوکر علماء کرام سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی بات کر رہے تھے میں نے کہا شیطان جو ہے نا وہ بھی حیران ہوتا ہوگا کہ بھائی یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا جو یہ لوگ کر رہے ہیں تو لوگ ایسی ایسی حرکتے کرتے ہیں جی کونہن آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سنانا چاہ رہی ہیں جی کیا میں آپ کو اچھی اچھی بتاؤں گی بتا دے نا بہن میں انتظار کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہمیں ملدور کر رہنے چاہیے اچھا ہمیں مام آپ کی عزت کر رہنے چاہیے مام آپ کا نا aanو چون کرنے چاہیے مام یا مام آپ کو گولی دےنے چاہیے کیا دینی چاہیے گولی گولی گونسی مام آپ کو گولیاں دے رہی ہو دوای اچھا دوای دینی چاہیے کیوں دوای دیں بیماروں خامо خام دوای دیں اور کیا کرنا چاہیے اور میں مام آپ کے بہت درس نائی کرنے چاہیے نائی کرنی چاہیے اور ہمیں چوڑا سا بрейگ لینا چاہیے پھر آ کے کنٹینیو کرتے ہیں کہ میں جائے گا محباب کو گولی دینی چاہیے جی ہم بیک رمضان میں بول ہماری رمضان کی سپیشنل ٹرانسمیشن ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اتفاق دیکھئے کہ آج ہمارے دو سیگمنٹ جو ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں ایک تو ہمارا جو سٹار نات خان کا مقابلہ ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آج جو مہمان ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آج بہت دنوں بعد ان سے مل کے تقریبا تقریبا کوئی چھ دن بعد ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ روزانہ جم میں ملاقات ہوتی ہے آج کل بڑا موٹیویٹ ہیں کیونکہ اس وقت ملک کو جس طرح سے ضرورت ہے اس میں واقعی بڑی حمد کی ضرورت ہے اور جیاں آپ دیکھی چکے ہیں سابق گورنر ہیں بزنسمن ہیں بہت اچھے انسان بہت پیارے دوست عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ بلکم آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج آپ جس وقت میں ہمارے ساتھ ہیں یہ نات خانی کا مقابلہ ہے تھوڑا سا اور اس میں آپ رہیں گے ویسے تو آپ کا گانا بڑا مشہور ہوا ایلیکشن سے پہلے تبدیلی آئی رہے سو عمران بھائی یہ کیسے خیال آ گیا تھا کہ چلیں بھائی یہ بھی شروع کر لیتے ہیں نہیں مجھے گانے کا بڑا شوق تھا ہمیشہ سے جی جی اور میری بیوی نے ہمیشہ مجھے کہا کہ تم نے اگر کہیں گانا گایا نہ کسی محفل میں تو میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی بکوز تم سے زیادہ بے سورا گانا کوئی نہیں گا تھا یہ بیویوں کو ایسا کیوں لگتا ہے میری بیوی بھی یہی کہتی ہے مجھے اچھا کہیں دوستوں میں کروکے کی محفل ہوتی تھی اس میں بھی مجھے گھر سے پرامس کر کے لیتے کہ تم نے نہیں مائک پکڑنا تو مجھے لگا کہ میں کافی بھونڈا گاتا ہوں لیکن شوق بہت تھا تو یہ گانا میں نے کمپوز کیا تھا میں نے بنایا تھا اور میں نے شازمان کو جواگ کو میں نے بلایا کر کہ تم لوگ پیٹے آئی کے لیے گانا کرو تو انہوں نے کہا ایک لائن آپ ہمارے ساتھ کر دیں اس میں سیف روک سکو تو روک لو باقی ہم کر لیں گے تو اس بڑا ہیٹ ہو جائے گا تو میں وہ ایک لائن کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پورا ریکارڈ کر لیں پھر ہم اس میں سے پکڑن چوز کر لیں گے لائن جب وہ گانا بنکا ہے تو میں ایک ہفتے رکھ کے باتھا رہا کہ میں اس کو ریلیز کروں کہ نہیں کروں کیونکہ میری بیوی مجھے کہتی نہیں کہ آج تک دنیا میں کسی پولیٹیشن کا ایک گانا سنا دو مجھے کسی سٹیٹسمنٹ نے کوئی گانا گیا ہو جی تو پیپلو ٹیک یو از سنگر گانا اچھا ہے لیکن ریلیز نہ کرو ٹھیک ہے پھر ایک دن سندے کو میں نے بڑی جسارت کر کے میں نے خان صاحب کو بھیجا اچھا میں نے کہا خان صاحب یہ گانا کیسا ہے تو انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ زبردست ہے اب ریلیز کرو ریلیز کرو اچھا اگر پاس ابھی سیف ہو ہو میں نے وہ ریلیس کر دیا یوٹیوب پہ وہ خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا بس وہ سوپر اٹ ہو گیا کیا باز ہے یہ تو ہے خان صاحب جو بھی چیز ٹویٹ کرتے تھے وہ ہٹی ہو جاتی تھے دین فر ونس میں بی بی کو جو بار بار چیز کرتے ہیں کیونکہ ہر بار وہ مجھے کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا اس لیے چیز ٹھیک ہوئی ہے بس کہتے ہیں دیکھو تمہیں منع کیا تھا یہ میں نے کر دیا آپ بتاؤ ایک چیز تمہیں دنیا میں ٹھیک کی ہے باقی میں عمران بھائی سے بات چیز چلتی رہے گی ہماری لیکن چونکہ حسان یہاں پہ موجود ہیں حسان بن خرشید آپ کو ہم خوشحام دیت کہتے ہیں آج ہماری جو ایک اور جج ہیں تابندہ آپا تابندہ لاری صاحبہ ان کی طبعہ تھوڑی سی ناساز ہے تو ہم نے رزوان بھائی کو یہاں پہ بٹھا لیا ہے ایسا جج تو آج عمران بھائی بھی حسان بھائی بھی اور رزوان بھائی تینوں جج کریں گے ہماری پیاری پیاری بچے ہیں ہاں پہ موجود ہیں ناد خانی کے لیے عمران بھائی ناد خانی تو آپ لوگ کرواتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا مقابلہ ہے ان میں سے دو بچیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے جائیں گے مقابلے میں ٹھیک ہے تو کوئی ایک بچی ہو سکتا ہے اگر تینوں ایک سے بڑھ کر ایک ہوئیں تو یہ کل ہوا ہے ویسے کہ تینوں لڑکے جو ہیں وہ آگے چلے گئے اچھا ہاں تو اگر کوئی مطلب یہ نہیں ہے پریشر کہ نہیں دو ہی لے کے جانے ہیں اگر ایسا ہے کہ الیمیلیشن راؤن نہیں آئی ہے ہاں مطلب ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو لگے کہ نہیں تینوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں تو آپ بے شک تینوں کو لے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آسان بھائی ٹھیک ہے رزوان بھائی کوئی کوئی وہ تو نہیں ہے اور ہمارے ساتھ جو تینوں بچی ہیں اس میں توبہ مذر ہیں ہمارے ساتھ توبہ مذر ہی ہے نا جی میمونہ بطول ہے اور کرن فاتمہ ہے تو ہم شروعات کریں گے توبہ مذر سے جی بیٹا بسم اللہ با 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 سمان اللہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخش شکی قربان میں ان کی بخش شکی مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخش شکی ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخش شکی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمونہ بطول ہمارے ساتھ ہیں آپ پر یہ صحیح نہیں کر رہی ہیں ویسے آپ آج بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہیں تو پکاڑے بھی ہیں اللہ اکبر جی محمونہ بطول ہم سے لائی ہے ہستی میں عرض رسول رسول موسیقی 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 کیے ہیں آدمیت کے چرا ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا سباناللہ جی امران بھائی یہ پہلی بچی کا کیا نمی بشیر ہے توبہ توبہ میرے بچ میں ہوں تو اس کو میں بنر کرار دوں بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست جی حسان بھائی ماشاءاللہ تینوں بچیاں ہماری بہت اچھا پڑھنے آلی مجھے سب سے اچھی بات یہ لیکن تینوں کی آواز بہت ڈیفرنٹ تھے بہت جو ایک مجھے ایک مسئلہ لگ رہا تھا میمونہ کے پڑھنے میں شاید انہوں نے جو یہ نکاب لگایا ہو رہا ہے وہ تھوڑا تھک ہے جس کی وجہ سے آواز کا رکھ رہا تھا لیکن ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی میں صحیح کہہ رہا ہوں جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے اور تینوں نے کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا بہت اچھا تھا توبہ نے ماشاءاللہ جس طرح بھی عمران صاحب نے بھی بتایا کہ اچھا ٹیمپو بس مجھے ایسا لگا ہے کہ آپ جب ٹیمپو پڑھ رہا تھے تو پھر کمپلیٹ اس کو لے کے ساتھ چلیں لیکن آپ تھوڑا سا بیچ میں مس کر رہی تھی تھوڑا سا بکھرا ہوا لگا لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش تھی اور ہماری بہن محمونہ بطول نے جو پڑا اس میں سر میں مجھے ایسا لگا چھوٹا تھا ان کا تو اس کی وجہ سے وہ ایک فیل نہیں بن پائی استائی میں بھی سر اتر رہتے باقی کرن فاطمہ کی بہت اچھی آواز ہے بہت ڈیفرنٹ تھی اور ماشاءاللہ کنٹرول اچھا رہا استائی میں بھی اور بڑی جو ٹکا کے پڑا ماشاءاللہ کون جا رہا ہے ہمارے ساتھ رزوان محمون صاحب آگے ماشاءاللہ سب سے پہلے طوبہ مظہر نے جو کلام کا انتخاب تینوں کا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور ان سب کی آواز جس طرح حسان بھائی نے فرمایا دیکھیں جیسے آپ تین آگے لے کے جا سکتے ہیں ویسے آپ ایک بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں جی جی ایسے وہ نہیں ہے ہمارے پارے مقابلہ تھوڑا سا ٹف ہے کیونکہ کرن فاطمہ نے جس طرح پڑا ان کا جو یہ بہت مشکل کمپوزیشن ہے جو انہوں نے انتخاب کیا اس کمپوزیشن کا ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے جمع کر پڑا اور محمونہ نے بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کی وہ یہ آپ والی بات اور مائک بھی تھوڑا سا ان کے پاس تھا انترے میں ریپیٹیشن بہت زیادہ تھی ایک انترہ آپ نے تین بار ریپیٹ کر دیا تو ایک بار کریں تاکہ ٹائم آپ کا اس میں بچے اور آپ اچھے سے آگے پارٹسپیٹ کر سکیں تو نمبرز کے مطابق ہم دیکھ لیتے ہیں جی عمران بھائی آپ بھی بیچ میں اچھا بھائی انہوں نے تو توبہ کو ونر دے دیا کرار ہمارے پاس بھی دو ونرز مطلب دو کنتسٹنٹ ہیں جو ایک ہی ابھی آگے نہیں جا سکی ہے ہماری بہن عمران صاحب کا بھی فیشتہ بلکل ماشاءاللہ تو بلکل دیکھیں انہوں نے بھی جو کہا ہے کہ توبہ اور کرن ہمارے ساتھ نیکس راؤن کے لیے جائیں گے ہماری بہن محمونہ جو کالیفائی نہیں کرسکیں گے لیکن ڈس ہارٹ نہیں ہونا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے یہ ایک مقابلہ ہے آج کے ڈھائی منٹ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اور بہتر انداز سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو یہ بلکل صحیح مشورہ انہوں نے دیا کہ آپ نے ہجاب پہنا ہے آپ ضرور ہجاب کریں لیکن جب آپ ناعت پڑھیں تو اس کو کوئی باری کپڑا کا پینے ہاں تاکہ وہ آواز کی تھرو آپ کی نہیں آرہی مائکا تھرو بھی کٹ رہی تھی اور اس کی وجہ سے نا وہ اینگل بھی نہیں بن پا رہا تھا مائکا مائک سے لگ رہا تھا ساتھ لگا ہوا ہے بالکل وہ اس وجہ سے یا تو وہ ایک تھوڑا سا وہ آتا ہے بڑا والا تو آپ ایسے مائک اس میں رکھ سکتے ہیں اپنا سلمہ جی یہ جو عمران صاحب ہیں یہ خود کھانا بھی بہت اچھا بناتے ہیں یہ آپ کو علم ہوگا میں بھی کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہاں کے بجے وہاں بیجھنا چاہیے تھا اور ہم نے بڑے ان کو شوق سے اور جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ گھر پہ کھانا بناتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے آج بڑا کچھ بنایا ہے اس سے بھی میری بی 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 بہت خوش ہے اس سے خوش ہے اتفاق دیکھیں امران میں اس سے میری بی 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 خوش ہے آپ کھانا بنا رہے ہیں ہاں کھانا بنایا ہے جب کھانے کھانے کی باز آتی تو کہتے ہیں نہیں کھانا نہیں کھانا باتھروم تک میں نہیں کھانے دیشتے دروازہ نوک ہو جاتا ہے جی کیا کیا بن گیا آج جیناب سب کچھ ریڈی ہے اس میں آج آپ کے لیے آلو کے پکوڑے ہیں میری لیے یہ سب کچھ آج خاص میرے بھائی کے لیے بنا اور اگر انہوں نے نہیں کھایا تو ہم ناراض ہو جائیں گے آلو کے پکوڑے ہیں پکوڑے ہیں آلو بڑا جو کہ انہوں نے کہا بیسکلی بٹاٹا بڑا وہ برکل تیار ہے اسے بیسن کی کوٹنگ کی گئی ہے بیسن میں نمک لال مرچ اور اجوائن وغیرہ مکس کی ہے چاٹ مسالہ مکس کی ہے اس کے ساتھ کوٹنگ کی ہے باقی ساری ریسپی آپ کے سامنے جب کیمہ تیار ہو گیا جب اس کا پانی خوشک ہو گیا کیمہ گل گیا تو اس میں ہم نے پیاز اور ہری مرچے ڈال کے دم دے دیا تھا وہ بھی ریڈی ہے ایک ریسپی جو ہم نے قویق تیار کی ہے وہ ہے شاہی ٹکڑے کی کیونکہ ابھی تک میٹھا نہیں بنا اور علماء اکرام کے لئے میٹھا بہت ضروری میں نے بنانا تھا شاہی ٹکڑے ہم نے ریڈ فرائے کر لی ہے ایک ٹپ جو میں نے وجیا کو دی سلمہ جی میں حسان بھائی کو خدا حافظ کہنا چاہ رہا ہوں وہ جانا چاہ رہے ہیں امران بھائی آپ چک تو ابھی ہم سکتے نہیں ہیں تو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں آئیں ذرا تھوڑا سا حسان کل موقع ہو رہی ہے آپ سے آئیں ذرا دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری یہ بہن جو ہیں ایک آج گیسٹ کے ساتھ بھی آئی ہیں شاہی ٹکڑے شاہی ٹکڑے آپ لوگ پتا ہے آپ لوگوں کو نہیں نہیں یہ مہنگائی کٹاؤ والے شاہی ٹکڑے ہیں ریسی بھی بتانی ہے مجھے آپ کو جلدی سے کوئی دود بہت مہنگ ہے اگر ہم لسہ بنانے لگے اور اس کی ربڑی بنانے لگے تو بس امران بھائی ہو گیا کام ہمارا تو میں نے کہا اس کو نہیں آپ نے دود کو نہیں خوش کرنا اس کا طریقہ سب سے آسان یہ ہے اس میں سوکا دود ڈال دیتی ہیں خواتین اری کیا ضرورت ہے رمضان کے دن ہیں سب کے گھروں میں پھینیاں تو پکی رہی ہیں صبح صبح سہری میں جو آپ پھینیاں بناتے ہیں اس کو آپ بلینڈ کر لیں شام کو دود کے اندر ہی مجھے تھوڑی سی بچی ہو تو اسے بلینڈ کر لیں اور اسے آپ کھولتے دود کے اندر مکس کریں آپ کو یقین جانے دود خوشک نہیں کرنا پڑے گا اور یہ اتنا مزے دار ربڑی والا دود بن جائے گا اور زیادہ پستے بادام ڈالنے کی ہلکا سا کھوپرا کٹ کر دیا امران بھائی ہم ہر طرح سے بچت کر لیں بچت اور مزے کا مزا یہ افتاری میں ضرور کھاؤں گا یہ اچھا لگ ہے یہ میں چمچ سے کھا سکتا ہوں اصل میں یہ ہے کہ احرانا کوئی بھی چاہے مہنگائی توڑنا چاہے ہمیں ہمارے دستر خان سشتے رہیں گے لیکن ہم اسراف بلکل بھی نہیں کریں بلکل یہ کون سے پکوڑے ہیں حکومتی دعوتوں میں کہتے ہیں کہ وہ کیا پوروکار مگر کونسی دعوت ہاں پتہ نہیں یہ سادہ مگر سادہ مگر پوروکار آپ کی دعوتوں میں تو چاہے ملتی تھی مشکل سے باقی دعوتیں دیکھیں آپ کل کسی نے مجھے بلائیا گر پر انہوں نے کہا کہ آپ آئیں آپ کو چاہے بسکیٹ کھلاتے ہیں کیوں آپ چاہے بسکیٹ کھلائیں گے آپ کے آئے چاہے یہ والی بات آپ نے بس شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سیبو کا جنہوں نے ہمیں وجیا سے ملوایا ان وجیا کا بلشن کچن ہمیشہ آپ یاد رکھے گا کوشش کیجئے یہ خواتین جو کوشش کر رہے ہیں جو خواتین کام کر رہے ہیں ان کا یہ سہارا ہے بہت بڑا اور وہ کھانا ساف ستھرا آپ نے ساری ریسیپی بتا دینا توٹا ہم نے بہت چھی یہ مجھے فیبیک چاہیے یہ کل بھی آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے ایسا کہ پوری ریسیپی جائے نا ہمیں لوگ شکایت کر رہے تھے ہماری ریسیپی پوری نہیں آرہی ہے ایسا بی اس کو جلدی لی کھلائیں جم جا نہیں پا رہا تو ویٹ بڑھانے کے لیے اس کو ایم بڑھر میں آرہا ہوں میں کچھ بھی ہو جائے میں کھاؤں گا نہیں اگر میں جم نہیں جا پا رہا ہوں تو کم اس کم میں ڈائیٹ سے اس کو کنٹول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور رمضان میں بہترین ڈائیٹ ہو جاتی ہے وہ جو پہلی بچی نے ناٹ پڑی تھی نا وہ حبیب علی محمد کی ایک غزل ہے بادو شاہ زفر کی غزل ہے جو حبیب علی محمد نے گائی تھی شاید آپ نے سنی ہو بہت پرانی ہے کہ وہ نئی عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا گم رقیب تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا اور جس کا بحث ہے وہ کہتا ہے کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو کیسا ہی صاحب فہم و زکا جسے عش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا واہ 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 وہ بہت کل اسی لیپے ہیں جو انہوں نے نات پڑی تھی عمران بھائی آپ کے سامنے ہیں پورے ملک کی اور کل رات کو بھی ہم دیکھ رہے تھے مجھے ذرا لیٹ موقع ملا دیکھنے کا کیونکہ کسی چینل پہ تو ہونے اور ہونے ہونے پا رہے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ جب آیا تو ہم نے تب دیکھا رہا آپ کو تو اچھا جلسہ تھا اچھلی تو جو پورا لاہور کا حال تھا جو کنٹینرز لگا کے بند کیے تھے تو ہم تو یہاں سے ہی دیکھ رہے تھے اور سمجھ ہی آ رہی تھی کہ شاید یہ جلسہ اس طرح سے کامیاب نہ ہو جس کی توقع خان صاحب کو ہے بگر خان صاحب بھی کوئی ایک عجیبی لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا جلسہ ہوگا کہ یہاں پہ لوگ پہنچیں گے وہی ہوا وہاں پہ بہت بڑا جلسہ ہوا جس تعلات میں لوگ پہنچیں ہیں ان ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اور اسی سے یہ ساری جو اپوزشن ہے یہ ڈھری بیٹھی ہے کہ انتخابات نہیں کرانے بس باقی جو ہو جائے ملک میں انتخابات نہیں کرانے عجیب سے سیٹویشن ہوئی بھی ہے تو اللہ کا شکر ہے رمضان کی وجہ سے تھوڑی سی چیزیں رک گئی ہیں ادروائز تو جو چیزیں چل رہی تھیں گرفتاری کے حوالے سے نہیں رکی نہیں ہے ہمارے دو ہزار کارکون گرفتار ہوئے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں اچھا ہلو جی آواز آرہی ہے امران صاحب کی آپ کو آواز آرہی ہے دو ہزار سے زیادہ کریفتاریاں ہوئے ہیں تین ہزار چھاپے پڑے ہیں یہ اس لاہر کے جلسے کے چکر کہتے ہیں تو رکی تو نہیں ہے ہاں بالکل اچھا میرا میں یہ آپ سے پرسنل تھوڑی سی باتیں کرنا چاہ رہا تھا اور سیاست کی طرف کیسے آنا ہو گیا بزنس بھی چل رہا تھا سب اللہ کا شکر ہے سکون تھا زندگی میں میری ۱۹۪ۣ۳ میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی پہلی شاکر خانم اسپطال میں تو بس انہوں نے پہلی ملاقات میں مجھے کہا کہ تم شاکر خانم کے لئے کام کرو گے میں کہا کروں گا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کھالیں جمع کرنے کی کیمپین وہاں پر لانچ کرنا ٹھیک ہے خان صاحب ہمارے ہیرو تھے میں نے وہاں ان کے ساتھ شروع کیا اور مثال ہے اس پر ۹۱۳ میں ساکھ یا پینسر کلاک روپے کی کھالیں جمع کر کے آکشن میں نے کی تو وہ چیک لے کے میں خان صاحب کے پاس گیا تھا ٹھیک ہے بس کے بعد ان کے ساتھ ایفیلیشن ہو گی شاکر خانم میں چلتا رہا ایسا والنٹیر ان کے پروگرامز منیج کرنا ساری چیزیں پھر یہ پولٹیکل پارٹی بننے کا خیال آیا ان کو پھر اس طرف گئے تو جو پہلے پانچ لوگ تھے جب پولٹیکل پارٹی جب انہوں کی خان صاحب نے اس میں ایک ماں تھا ایسا ویڈی ٹھیک ہے لیکن ساتھ رہنکہ اور تب سے اب تک بس ساتھ رہا بس اس کے بعد سے پھر چلتے ہی رہا اکسر خان صاحب سے گف شب لگتی تو ان سے کہتا ہوں کہ اتنا ٹائم میں اپنے والد کے ساتھ نہیں گزارا جتنا آپ کے ساتھ گزار ہیں وہ سا سا کرتے ہیں کبھی کسی بات پر کرتے ہیں اکسر کیونکہ آپ لوگوں نے جب آپ کی حکومت آئی تو آپ لوگوں نے ایک دو بیانات دیا تھے کہ گورنر ہاؤس کو لائبریری بنایا جائے گا یہ جو بلاول چورنگی ہے اس کے پاس جو ساری دیواریں وہ ہٹائے جائیں گی سیکیورٹی کام کی جائے گی پر اینیتھنگ اچھلی جو دیواریں ہیں وہ ہیں تو اللہ لیکن وہ اسٹے ہیں کوٹ سے سویو کنٹ ڈیمولیش اٹھا اور جب تک آپ سسٹم کے اندر نہیں جاتے آپ کو سمجھ نہیں آتی چیز کی کیسے کتنی رکاوٹ ہیں اور ریٹیپیزم اس پر ٹھیک ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کے جو لانز ہیں وہ ان کو پبلک کیا جائے تو وہ سن گورنمنٹ نے منہ کر دیا بکاوز یہ سن گورنمنٹ کی پرپرٹی ہے ٹھیک ہے لائبریری اس میں نہیں بنانے دی کارڈیازم کی بلانگنگز اس میں نہیں لانے دی تو کافی ساری چیزیں اس میں لیکن پھر بھی میں نے اس میں کورسز کرا ہے ہاورڈ یونیورسٹی کے شارٹ کورسز اس میں کروا ہے جی جی وہ بچارے کا انتقال ہو گیا اونید لکانی کا دوستہ مارا اس کے ساتھ ملکے اس میں ڈیپلومہ کورسز میں نے کروا ہے بلکل کوئی ڈیز نو چارج اور اونید لکانی کا اگر آپ جنازہ دیکھتے تو آپ لوگ حیران ہو جاتے اکرائی یونیورسٹی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے بظاہر ہے ڈس ہزار تو اس کا سٹوڈنٹس ہے بلکل دیکھنے والا سما تھا وہاں پر بچاری کی ناغانی موت ہی بڑا بلکل دیکھیں وہ لوگوں کے لئے اور ڈینگی سے میرے خالد سے ڈینگی سے ڈینگی سے اور یہ سلاب کے دنوں میں وہ لوگوں کی مدد کے لئے ہم آگیا ہے وہ فلانتھراپس تو تھا وہ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگیا آگیا تھا ہمارے ساتھ بھی افیلیشن تھی اس کی لیکن جس طرح اس کا انتقال ہو مجھے دو دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ وہ ڈینگی سے ساوڈ سیٹی ہسپٹل میں ہیں تو اسے ملنے چلتے ہیں جو میں گیا تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی مل نہیں سکتے وہ پریٹیکل ہے اور نیکس ڈے مجھے مجھے کہ اس کا انتقال ہو گیا انبیلیویبل تھا مطلب ہم ساری شوق میں چلے گئے تھے ہم نے کہا یار یہ ابھی تو اس دن ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی تو وہ بتانے لگے کہ یار میں یہ کر رہا ہوں سلابزدگان کے لئے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور فیصل یہ ہے لیسن ہے کہ اور اتنی طاقت والا اللہ نے انسان کو بنایا بلکم ایک مچھر نے کٹا اور گیا بلکم اور پھڑے بندہ کتنی مارکہ زندگی میں یہ اینج کر دیں گا تو اونج کر دیں گے تو متھے رنگ دیں آنگے تو پٹے چک دیں آنگے کچھ ہی نہیں انسان کی اوقات ہی نہیں کوئی اوقات نہیں ہے انسان کی اگلی سانس تک پہ ہمیں اختیار نہیں ہے بلکم اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے میں اس لئے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رمضان ہے تھوڑا سا قدر کریں اس رمضان کی اور سوچیں بیٹھ کے کہ یار کیا وجوہات ہیں کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اتنی پروبلمز جو ہیں وہ create ہوئی ہوئی ہیں آمیل یاکر حسین کے رمضان میں بڑا خیال آتا ہے اس کی کیسے ہم تو بقاعدہ آمیر کو ٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہر دن ہم جو یہاں کی ان کی یادیں ہیں وہ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں ہم بھی بریک سے آتے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں فیلال چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں تینکیو بہنم تینکیو سو مچ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور کوئی کیمے کو ہاتھ نہیں لگائے گا چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں اسلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے ساتھ آج ہمارے مہمان یہاں پہ عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں جو کہ سابق گورنر ہیں ناد خانی کا مقابلہ ہوا تھوڑا سا ہم نے کچن میں لے جا کے ان کو ایک ٹوار بھی کروایا ظاہر سی بات ہے ابھی وہ یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ کھانے میں کیسا کھانا بنا ہے لیکن خوشبوش یہ لکس گھر ہے سوہر سلما جی آپ کا اور آپ کے ساتھ وجہ آئی ہی تھی ان کا بھی بہت بہت شکریہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بات چیت کا ہمیں موقع کم ملا اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک سوال جو میں شاید بہت سارے پولیٹیشنز ہیں ان سے کرتا ہوں کیسا پروفیشن کیسا ہے پولیٹیشن پولیٹکس کیسا پروفیشن ہے اچھا نوبل پروفیشن ہے لیکن پاکستان میں بہت خراب ہو گیا ہے جی جیسے کسی کو پتا چلتا ہے کہ پولیٹکس میں ہیں یا پولیٹیشنز ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ دور اختیار کی جائے ان سے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اچھے لوگ سیاست کی طرف لیں آئے اور جو آئے وہ آکے فس گئے اس میں جس سے بات کرو کہتا ہے آپ اچھے لوگوں کو لینا سیاست میں جیسے آپ فیصل سے کہیں کہ آپ آئیں پھر آپ تو بڑے اچھے آدمی آپ آئیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں آتا توبہ میں تو کہتا ہوں یہ بڑا ایک علمیہ ہے پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے مہاشرے میں اچھا نام بنایا ہے یا اللہ نے انہوں نے نیک نام ہی دیا ہے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں انہیں سیاست کی طرف زیادہ آنے کی ضرورت ہے ملک کو ان کی ضرورت ہے ملک کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیٹ کر سکے ہیں جو نیک نام ہوں مجھے جن کی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیا ہے جن کو سیاست سے پوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں آپ کی کی پارٹی سے میں نام نہیں لوں گا انہوں نے کہا یار بڑی تھانکسلس جاوب ہے انہوں نے کہا جتنا مرضی کر لو کوئی ایک نراز ہوتا ہے تو پھر وہ ساری نراز ہو جاتے ہیں ہوتا ہے آپ کے پاس ہزار سو بندے جیسے ہمارے فینز ہوتے ہیں کبھی کبار ہم نہیں جواب دے پا رہے ہوتے تو وہ ایک فین وہ ایسا نراز ہو جاتا ہے یا وہ دس فینز کہ آپ تو جواب ہی نہیں دیتے تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے پہلے تو جب ہم نے پولیٹک شروع کی تو زائرہ کے لوگ پچھانتے نہیں تھے پھر آہا 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 آپ کے ٹیلیویجن چینلز کی وجہ سے یا خان سے آپ کے ساتھ افلیٹ ہونے کی وجہ سے لوگ پچھاننے لگے پھر وہ ایک آہ تقریباً سٹارڈم والی حیثیت بھی آئی آہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے کہ جب جہاز میں آپ انٹر ہوں تو لوگ کلاپنگ بھی کریں اور سیلفیاں لیں اور فلانہ کریں تو وہ بھی ایک ایرہ ہم نے انجوائی کیا کہ پتے لگا کہ فیصل کو کیسا مزا آتا ہوں لیکن اس میں پھر اندازہ ہی ہوا کہ اس میں لوگ نراز بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کے کسی سے نظر ملی اور آپ نے بھی سلام نہیں کیا اس نے بھی نہیں کیا تو وہ کہیں سے شکایت ہے کہ روز صبح ہم وہاں پہ ووک کرتے ہیں یہ کبھی ہماریتہ دیکھتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتا اچھا تو یہ والی ناراز کی بھی ہو یہ والی بھی ہو لیکن اس میں پھر سمجھ یہای چیز کہ بھائی جن آپ مجھے پہچان رہے ہیں بکاوز آف ٹی وی یا بکاوز آف میں آپ کو نہیں پہچان رہا ہوں اس کا مارجن تو آپ مجھے دیں گے بلکل کہ میں نے آپ کو دیکھ کے سمائل نہیں دیا علاکہ مجھے دین ہی چاہیے تھی بلکل پاکستان میں ویسے بھی میں نے دیکھا ہے از ای نیشن ہمارے سمائل کا کلچر نہیں ہے اگر ہم پاسپورٹ سائز فوٹو کھی جانے جائے تو اس کو آپ جیسی بیٹھتے ہیں آپ کہتا جی چین اوپر کریں نیچے ایسا اپنے سائے پر اس نے کہا ریڈی آپ نے ایسا کیا کہتا ہے سر یہ سمائل نہیں کریں بھائی پاسپورٹ سائز فوٹو کھیج رہا میں ہو سکتا ہے ٹرابل کروں گا اس کے بعد میرے چہرے پر سمائل آپ کسی یورپین نیشن کا یا کسی اور نیشن کا آپ پاسپورٹ چیک کریں نا کہ پچھر is always smiling بلکل اور پاکستان میں ایسا تینشن ہے کہ جیسے لگتا ہے گن کسی نے سر پر رکھی ہوئے بلکل اور ایک نہ باہر بھائی ہے میرا جوتا کھا رہا ہے میری کھائے گا یہ میرا جوتا کھا رہا ہے بھائی یہ اوہ کھائے گا شویب شایخ نیا دلانے گا شویب شایخ بھائی ہے لیکن باہر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی نظر ملتی ہے تو ایک نوٹ ضرور ہوتی ہے ایک smile شروع شروع ایک ایٹی نائن نائنٹی میں پہلے تو جا کے غلط فہم ہی ہوگی بگا کہ میں کوئی راکھٹسن ہوں تو جس کی طرف دیکھو وہ smile دیتی ہے پاکستان میں smile دینے کا مقصد بلکل بلکل وہ نہیں اگلا بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے دیکھ کے smile کیوں دیئے اس نے کوئی چکر تو نہیں ہے یہ کچھ مانگ رہا ہے مجھ سے کچھ چاہ رہا ہے مجھ سے تو یہ والا ایشو بھی ہے ہمارے ہاتھ لیکن باہر اگر آپ جاتے ہیں تو خامہ خان کوئی تعریف بھی کر دیتا ہے آپ کا looking good nice jacket nice shoes تو یہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن politics کی اگر ہم بات کر رہے ہیں عمران صاحب سے یہ بیٹا یہ توتا پکڑو بیٹا بھائی میرا جوتا بھی کات رہا تھا یہ لے جو اس کو پیار کے چکر میں بوٹی اتر جائے گی میری یہ پکڑو بیٹا اس کو کوئی مرچی شرچی کھلاو اس کو کچھ کھلاو بھائی آجا جاؤ بھائی شکریہ شکریہ اچھا گورنر بننے سے پہلے آپ نے ایک اور election بھی لڑا تھا جہاں پہ آپ نے نیاری کھائی وہ بڑا مشہور ہوا آپ پہر اٹیک ہو گیا آپ پہ پوری پوری ایک کہانی ہے وہ ایرمیمبر وہ بڑا ضرورتہ سیلیکشن خان صاحب بھی دودف آئے سیلیکشن میں بڑا انہوں نے سپورٹ کیا وہ وہاں سے election لڑنا ہی ایک courageous چیز تھی اہاں بڑا چیلنج تھا وہاں تحصل صبح گھر سے سو کے نکلتا تھا جب اٹھ کے باہر تو پہلے والدہ رو رہی ہیں بیگم رو رہی ہیں وہ قرآن کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے امام زامن بان رہا ہے ان کو لگتا تھا کہ یہ گیا اب واپس نہیں آنا اس نے کھتر جا رہا ہے بعد نکل ہو تو دس بارہ ڈی ایس ان جیز کھڑی ہوئے ہیں and they don't want to miss any moment ان کو بھی لگتا تھا کہ یہ جائے گا بالکل but اتنی اللہ نے courage دی کہ ان کی ہر اس گلی میں میں پتہ کر کے گیا کہ کونسا نو گو ایریہ ہے اس میں میں نہیں جانا ہوتا تھا تو وہ ایک خوف کا جو انسر تھا کراچی میں وہاں سے ٹوٹنا شروع ہوا تھا اس election سے اچھا میں مجھے ایک ایک میں بات جاننا چاہتا ہوں کراچی میں رہتے ہوئے obviously جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے میمبران ہیں ان سے دوستی بھی ہے اور جب نجی محفل ہوتی ہے جب آپس میں بیٹھتے ہیں کبھی بحث ہوتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں پولیٹیکس ڈسکس نہیں کریں گے بیس بھی ہوتی ہے اور موڈ بھی ہوتا ہے کہ پولیٹیکس ڈسکس نہ کریں بکر ہم لوگ سب ایک فکسیٹیو مینڈ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے فیصل صفزواری سے میری دوستی ہے وہ ایک فکسیٹیو مینڈ کے ساتھ ہے وہ مکم کے ساتھ اٹیچ ہے پلا بڑا اوڈر ہے میں پی ٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں پلا بڑا اوڈر ہے تو میں نے بھی ذرا سے بھی چینج نہیں ہونا اس نے بھی نہیں ہونا لیکن ہم ایک ریشنیل گفتگو ضرور کرتے ہیں سیاست میں کہ یہ کیسے ہوا یہ کیوں نہیں ہونا کبھی لڑائی نہیں ہوئی آپ اس میں فیصل بھائی سے اس بارے میں فیصل فیصل بھی میری طرح اتنا ڈیسنٹ نہیں ہے لیکن ہے خاصے ڈیسنٹ آدمی ہے اور بڑے پیارے دوست ہیں وہ فیصل نے ہم کے لوگ سارے ڈیسنٹ ہی ہوتے اچھا لیکن ہاں چونکہ میری بھی کچھ ہمارے ایسے پولٹیکل جو بیکگراؤن سے لوگ ہیں ان سے میری بھی دھوڑی بہت دوستی ہے لیکن کبھی کسی نے اس طرح سے مجھ پہ تانہ نہیں کسا یا کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ان کو پتا ہے کہ میں کونسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں نہیں امکی اب میں میری خاصی دوستی ہے رضا حارون سے میری بڑی اچھی دوستی تھی جب وہ پاکستان ہوتا تھا وہ یکی چلا گیا ابھی بھی اس سے گفشپ رہتی ہے مسیح مقتر سے میری اچھی دوستی تھی میری خواجہ اظہار سے اچھی دوستی ہے میری پیصل سوزواری سے اچھی دوستی ہے ہیدر بھائی سے ہیدر بھائی سے ہاں ہیدر بھائی سے اچھی دوستی ہے آپ ایک گروپ میں ہیں ہاں بالکل تو چلتے رہتا ہے لیکن کبھی بحث نہیں ہوئی کبھی ایسے کوئی سیریس کوئی لائی آپ لوگوں نے اس کے لیے آپ لوگوں نے کہا بھائی جو بیس کرنی ہے یہ پروفیشنل کام یہ وہیں کریں گے نہیں جیسے میں جب election لڑا تھا تو اس میں بھی جس election کام آپ ذکر کر رہے تھے اس میں بہت زیادہ تینچن تھی جی جی تو اس میں ایک دو جگہ جہاں پہ میں فسا پتھراؤ ہوا ہاں گراو جلاو ہاں لگی تو فیصل came to rescue me اچھا واو وہ ویڈیو بھی ہے اس میں فیصل آیا ادھر مجھے بچانے کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک mindset ان کی اپنی ایک philosophy یا policy جس کو وہ follow کرتے ہیں ہمارا اپنا ہے تو there is no point کہ ہم بیٹھ کے لڑیں یا کچھ کریں لیکن بہرحال وہ اپنی philosophy کو نہیں چھوڑتے policy کو نہیں چھوڑتے وہ اپنے اب تو ان یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو ان کے قاعد ہیں یہی نہیں پتا قاعد کون ہیں کبھی مصطفہ کمال بن جاتے ہیں کبھی خالد مقبول صدیقی بن جاتے ہیں کبھی فیصل بھی آئیں گے میں پوچھوں گا ضرور ان سے ہم تو دیکھ رہے ہوں گے ہم تو دیکھ رہے ہوں گے جس پارٹی کے قاعد نہیں پتا کون ہے تو وہ اس کی philosophy کونسی نہیں نہیں وہ آئیں گے میں ان سے یہ یہ سوال یہ بھائی ہے یہ رکھ لیں کٹ نکال کے امران اسماعیل صاحب کا کٹ چلا کے فیصل بھی سے یہ بلکل یہ ہم تھوڑی سی اس پر ڈسکشن ضرور کریں گے اور دیکھئے کہ آپ بھی ہستے ہستے اس چیز کا جواب دیں گے ضرور دیں گے اور بہت اچھا دیں گے ہاں بہت اچھا دیں گے کوئی نوکی جواب جی اور آج کل جو situation آج ہی بلا لیتے ہیں دونوں آپ آپ دونوں کو ساتھ میں ہاں اس کو بھی کو problem نہیں ہے ہاں مجھے پتا ہے لیکن آپ کا وہ program پورا سیاسی ہو جائے گا لیکن سیاسی ہو جائے گا لیکن اس میں کلر ہے نا فیصل لیتے ہیں بہت اچھے اس کو شائری سے بہت لگا ہے مجھے بھی بہت شوق ہے میرے بہت سارے شوز جب میں مورننگ شو کرتا تھا تو ہم ان کو اس ڈیبیٹر میں جب ڈیبیٹ ہوتی تھی تو ہم فیصل بھائی کو بلاتے تھے یا شیر و شائری کا ہم نے ایک دفعہ بڑا مقابلہ کرنا ہے گاتا بھی ہے گاتے نہیں ہیں بلکل آپ لوگ تو اکثر ہم تو سنتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عمران صاحب کو بھی سنتے ہیں اور فیصل بھائی کو بھی سنتے ہیں میں نے فیصل نے کئی محفلوں میں ڈوئیٹ بھی گائیں بلکل اللہ کرے میں تو دیکھیں میں تو دعا ہوں جب میں کبھی بیٹھا ہوتا ہوں یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کچھ محفلوں میں کچھ محفلوں میں میری بڑی اچھے یہ میری بڑی دل سے دعا تھی میں اکثر کبھی میری فیصل سے بات ہوتی تھی یا میری مصطفیٰ سے بات ہوتی تھی مصطفیٰ کمال سے تو میں ایک کہتا تھا کہ یار یہ الیدگی جو ہے نا یہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ایک ہو جائیں because somehow جو جو چیز نظر آتی ہے یہ جو جس age میں یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں for Karachi especially مجھے لگتا ہے شاید کچھ اور آپ لوگوں کے آپس کے مسائل ہوں لیکن مجھے کام کرتے ہوئے کراچی میں جس طرح مصطفیٰ کمال نظر آئے تھے میں نے میں نیا نیا کراچی آئے تھا so میں نے مصطفیٰ کمال کو جس طرح کام کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ مجھے یاد ہے بہت اچھے کراچی Actually I appreciate جو مصطفیٰ کمال نے کراچی میں کام کیا تھا اس سے کوئی انکار نہیں ہے اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب دلکل نعمت اللہ خان صاحب نعمت اللہ خان صاحب جو مصطفیٰ کام کیا ہے تو کیونکہ وہ نیشنل الیکشن کے اوپر یا پروینشنل باڈی کے اوپر کام نہیں کرتے تو وہ اگنا لور اس پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے تو آپ اگر اس سے کوئی سبق ملتا ہے تو وہ یہ کہ ایک پاورفل میئر with money and power can deliver very true اور اس میئر سے جو پیسے اور پاور کے ساتھ وہ اس سے پروینشنل گورنمنٹ ڈرتی ہے کسی کی بھی ہو بالکل وہ پروینشنل گورنمنٹ خوف زدہ ہوتی ہے اس میئر سے کہ اس کے پاس پاور اور پیسہ اور آثورٹی ہو اور وہ کام کر دے سارے اور لوگ اس سے پسند کرنا شروع کر دیں تو اس سے وہ ڈرتے ہیں تو ساری دنیا میں آپ دیکھیں اردوگان وز میئر استمبول اور اب جو میئر استمبول ہے وہ اردوگان کو تھرہت کر رہا ہے کہ وہ اس بکم مہار پاورفل دنیا جی جی بکوز میئر وہ ڈریکٹلی ڈیلیور کرتا ہے قوم کو یہی تھرہت پاکستان میں رہتا ہے ڈکٹیٹر کو تھرہت نہیں ہوتی کیونکہ اس نے الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ میئر کو اپاور کر دیتا ہے اور میئر ڈیلیور کر دیتا ہے تو مصطفہ کمال was lucky to be mayor in the era of مشرف ٹھیک ہے اور اس سے پہلے بہت سارے سسٹمز ہیں کل بھی میرے پاس زفر عباس آئے بے تھے ہم بیٹھے یہ جو مجھے میری آواز آرہی ہے اور عمران بھائی کی آواز آرہی ہے یہ بند کر دیں ڈیریکٹ مجھے بہت میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں اس میں ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے پھل جتنا مہنگا ہو گیا ہے مہنگائی جتنی ہو گئی ہے لوگ جس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں پھر جو مافیا ہے کراچی میں پھل کا ایک الگ مافیا بن گیا ہے پھل اور سبزی کا پھر ٹینکر مافیا تو شروع سے تھا خان صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ ہم یہ ٹینکر مافیا ختم کریں گے he tried his best میرے حال سے آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی پر یہ مافیا اس کراچی میں بند کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں یہ ہو جائے گا میں اس کو بڑا جب میں گورنر تھا بہت بڑا چھنک پانی بہت بڑا چھنک پانی کا جو ہے یہ ٹینکر مافیا چوری تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کیونکہ وہ خریدتا ہے ٹینکر مافیا کے تھرو سپلائی ہوتا ہے اور اس سپلائی کی وجہ سے کراچی کا جو پانی ہے وہ روک دیا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کی روزگار چل رہی ہے بجائیے کہ لوگوں کو گورنمنٹ کو بل دیں ہمیں پیسہ دیں جس کے پاس کراچی میں یہ فلنگ سٹیشن ہے پانی کا اس کی لٹری ہے وہ چار پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھوں پر پڑے گھر لے کر جاتے ہیں بالکل بلکل ایک اس سے کوئی شک نہیں ہے یہ بہت شاہد میں کم آپ سے کہہ رہا ہوں پیسے تو یہ اس کو بند نہیں دیتے بکاز یہ تو یاشی لگی ہوئی ہے اس کو جس دن ہم نے بند کیا ہے ٹینکرز کو ہم نے روک دیا اس دن کراچی میں پانی اسی دن آنا شروع نہیں ہو جائے گا آپ کو پانی لائن میں آنے لگے اور اس دوران اگر تنکر سے پانی سپلائی نہ ہو تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گے سو ایک آلٹرنیٹ وہ نہیں مل رہا کہ stop gap arrangement کیا ہو کہ ٹینکر بھی نہ ہو اور یہ بھی ہو جائے جیسے ہم لوگوں نے کل آنونس کیا اس کے لئے میں نے ایک solution نکالا تھا کہ ہم NLC جو ہے National Logistics Cell صرف ان کے تھرو پانی سپلائی کریں باقی ٹینکرز کو بند کر دیں اور NLC کو بھی ہم restrict کریں کہ آپ نے ایک لیمٹیڈ اس میں پانی دینا ہے بارال پانی تو ان کو بھی دینا پڑے گا لیکن جو پیچھے سے پانی کراچی کو واقعی جو پانی کی سپلائی ہے وہ بھی بہت کام ہے کام ہے ڈیمانڈ سے بہت کام ہے ٹھیک ہے سو we need to learn to live within our means کہ ہمیں دو دن پانی کی سپلائی آئے گی اور ایک دن نہیں آئے گی اس طرح سے کچھ چیز پلان کرنے پڑے گی باٹ ہو سکتا ہے پروائیڈڈ کے ایک آثورٹی ہو ایک تو کراچی میں پرابلم یہ ہے کہ ہر دو قدم پر بہت کام ہے کہ آج جو ہے وہ ڈی اچھے سے پرمیشن دلا دو آج جو ہے وہ کنٹورمنٹ سے پرمیشن دلا دو آج ملیر کینٹ سے پرمیشن دلا دو آج فلانہ کی ڈی اے سے دلا دو کی ایم سی سے دلا دو ہر کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر کے بعد آثورٹی چینج ہو رہی ہے ایرپورٹ سے لے کے اگر آپ ایک فائبر آپٹک ڈالنا چاہیں گورنر ہاؤس تک تو بائکوٹ کیا ہم نے کہا ہم پھل نہیں کھائیں گے تین چار دن نہیں کھاتے پھل ظاہر سی بات ہے جس جو ریٹ لیسٹ ہے ہم اس کے حساب سے جس دن پھل ملنا شروع ہوں گے پبلک لینا شروع کر دے گی تو ہم نے یہ چھوٹا سا ڈیسائیڈیا لیکن یہ پانی کے حوالے سے واقعی تھوڑا لمبا مسئلہ ہے ہم ڈسکس تو بڑا چیخ کے کر لیتے ہیں لیکن یہ پانی کے حوالے سے تھوڑا ایشو ہے تھوڑا سا میں پیچھے جاتا ہوں عمران بھائی آہ آہ میں تھا نہیں ان دنوں پاکستان میں جب خان صاحب کو گولی لگی تھی اور آہ ہم نے خبروں پہ جس طرح سے دیکھا اور جو مسائل سامنے آئے اور پھر جس طرح سے ایک طرف یہ چل رہا تھا کہ خان صاحب کو گولی لگی ہے دوسری طرف یہ شور مچایا جا رہا تھا کہ کوئی گولی نہیں لگی ہے ایسا برامے بازی کی جا رہی ہے تو اس وقت آپ لوگوں کی کیا کنڈیشن تھی کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر نہیں نہیں ایڈیاتیزم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے دیکھیں میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور آہ ایکچولی بالکل ساتھ کڑا ہوا تھا ہاں بالکل اور ایک بندہ لیفٹ پہ اوپر بیلڈنگ میں سنائپر وہ سنڈنگ در اور نیچے جس نے گن نکالی اس نے شوٹ کیا ایچولی یہ مجھے ٹائم تھا سنائپر نے ہیڈ شوٹ لینا تھا اور اس نے فنش کرنا تھا ٹھیک ہے تو کنفرم سپریے جو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس نے پہلے فائر کیا اس نے بعد میں کیا ایٹ پس لائک ای اوپنڈ فائر اور اس کے دو تین سیکنڈ کے بعد اوپر سے اس نے فائر کھولا بٹن بلسنگ ڈیسگیز ہوا کہ خان صاحب اور ہم سب نیچے گر چکے تھے گولیاں لگی تھی لوگوں کو ہم سب نیچے گر گئے تھے خان صاحب was on my left فیصل جاوید آپ کو تو میرے خیال سے کھول لگے تھے کھولیوں کے مجھے لگے نہیں مجھے لگے نہیں اگر میں آپ کو اپنے کپڑے دکھا ہوں تو they went through my clothes five different holes ہیں دو gunshots ہیں اور تین sharp nails ہیں جو میرے کپڑے میں سے نکلے ہیں ادھر سے نکلا ہے یا میرے شوڑڈر کے پاس سے نکلا ہے ادھر سے شلوار میں ادھر سے گھسکا ادھر سے نکل گیا اللہ حکم دعائیں unbelievable تھا اور وہ خان صاحب نے ٹی وی پر بتایا بھی تو اس کے بعد لوگوں نے بڑا مزاک اڑایا وہ ڈفرنٹ تیرا کی گولیاں انہوں نے بنا کے بیجی مجھے بیمز میں کہ کون سے گولیاں نکلینی کپڑوں سے خان صاحب سے گولی چلانی تھی خان صاحب کو ہیٹ شوٹ لینے کے لئے یا وہ لیٹ ہوا یا اس نے ارلی کیا گولیاں لگیں سب کو ٹانگ پر تو خان صاحب گرے میرے رائٹ پر فیصل جاوید اور میرے کپڑے پورے خون میں بھرے ہوئے تھے مجھے لگا کہ شاید مجھے بھی کئی گولی لگی ہوگی بالکل فیصل جاوید کی ادھر بلٹ ہول اس کو پتے نہیں لگ رہا تھا وہ ایسے ہاتھ کیوں کر کے مجھے کہتے تھے یہ خون کہاں ساہ رہا ہے تو میں نے اس کو ہاتھ اس کا پکڑ کے میں نے کہا ایسے ادھر رکھ کے پریس کرو اور نیچے جاؤ تمہیں گولی لگی گولی یہاں لگی تھی ہاں شاپنل لگا تھا لیکن گز گیا تھا اندر اس کے اجھا اجھا اور خان صاحب کی ٹانگ میں کم سے کم تین سے چار گولیاں لگیں چودہ وونٹس تھی ان کی ٹانگ میں ٹھوٹین وونٹس ان کو اٹھا کے نیچے لے کے گئے پھر اس کے بعد گاؤس پر لے کے باقی کانیاں آپ کو بتانے سے بلکل 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 جب آپ لوگوں کے جلسے ہوتے ہیں یا مومنٹس ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو ejection کی طرف سے وہ نہیں ملتے سپورٹ نہیں ہر وقت جیسے آپ announce کریںSI اگری قرادی کئے کہ اگر کچھ ہو جائے تو ہم بتا دیں گے کہ ہم نے پہلے ورننگ دے دی تھی ٹھیک ہے ان سے پوچھیں سورس آف انفرمیشن کیا ہے what is your due action on this آچھا کہ اس میں کیا ایکشن آپ نے لیا ہے وہ جو ابھی جیسے الیکشن کے آپ بات کر رہے تھے تو میں خان صاحب کو لے کے جا رہا تھا تو I was driving میری صاحب خان صاحب آکے بیٹھے ہوئے تھے تو دی اے جی آیا آکے اس نے اسے ناک کیا آیا وندو پہ تو bulletproof ڈی تھی ہماری تو میں نے اس کو بولا ہاں دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ آپ خان صاحب کو لے کے نکل جائیں وہ سامنے پیلی بیلڈنگ ہیں اس کے چھت پہ سنائپرز ہیں تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جا کے ان کو پکڑیں بجائے مجھے ڈرانے کے مجھے باہر نکال رہے ہیں یہ پیلی بیلڈنگ پہ کنفرم آپ کو پتا ہے کہ سنائپرز ہیں جا کے ان کو پکڑیں آپ true you're a policeman you can't ask me to leave ان کو پکڑیں جائے ہیں تو مجھے یہ جو پیپر آپ دیتے ہیں کہ اس میں دہشتگردی خطرہ ہے تو what are you doing about it آپ کی شیٹی ڈی کیا کر رہے ہیں کانٹر ٹررزم ڈپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں اربون روپے لگے ہیں اس کے اوپر do you know somebody told me i have to check کہ پاکستان میں یہ جو گورنمنٹ کا خرچہ ہے تعلیم کا یہ تقریبا ہمارے ڈیفنس بجٹ کے برابر ہے اور ہر بچے پہ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو تقریباً چالیس سے پچاس ہزار روپے فی بچہ کوسٹ ہے حکومت کی ایک بچے کو یہ گورنمنٹ کے سکولوں میں ایڈوکیشن کی can you believe it چالیس سے پچاس ہزار روپے آپ کے بچے کے ایک اچھے سکول میں کوسٹ نہیں آتی بالکل بالکل تو کہاں جاتے ہیں پیسے یہ سب ہوا میں جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں مطلب یہ تو اس کو تو somebody needs to think through کہ یہ اس کو تو پکڑیں دس ہزار روپے سے زیادہ ایک بچے کی کوسٹ نہیں ہو سکتی آج بھی کتنی انجیوز یہاں پہ موجود ہیں ٹی سی ایف ہے آپ دس ہزار روپے فی بچے کے حساب سے دیں لاکھوں بچوں کو پڑھانے کے لئے تیار ہیں اور بہتری نئے ایڈوکیشن آپ کو دیں بلکل گرین کرسنٹ ہے بہت سارے بہت سارے بچوں کے حوالے سے تو بہت سارے یہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن تو حکومت کے اختیار میں بچ میں آئی نہیں رہی ہم نے ہیلتھ کارٹ دیئے لوگوں کی اتنی ہیلپ ہوئی ہے اس سے جی جی ہیلتھ کارٹ بند کر دیا ہیلتھ کارٹ بند کر دیا کتنا ظلم کیا ہے بہترین آپ سیاست اپنی جگہ کریں یہ تو بہترین چیز تھی لوگوں کے لئے آپ لوگ تو وہ یہ میکرو انشورنس تھا ہاں بہت اچھا مجھے اپنے جاننے والوں میں چار پانچ لوگوں سے جب میری بات ہوئی جب یہ بند ہوا ہے تو they called me ان کو پتا ہے کہ میں کن کے ساتھ اٹیچ ہوں تو ان نے کہا یہ آپ دیکھیں اس پر کوئی بات کریں میں نے کہا بھائی ہم بات کر رہے ہیں لیکن اب وہ بند کر دیا تو کیا کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا issue مجھے لگتا ہے ایک ایک اچھا کام start کرتی ہے دوسری پارٹی آکر اس کو روک دیتی ہے یہ آگے سلسلہ چلنا چاہیے ایسے لاؤز بننے چاہیے جس میں دستخان بھی بند کر دیا ہاں 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 پانچ کروڑ اپے تک ہم آگے تھے بلکل start-up وہ بھی بند کر دیا کیا دیکھتے ہیں in coming days کیا ہونے والا ہے election ہوتے ہیں difficult times ahead لیکن I see light at the end of the tunnel کہ مجھے نظر آتا ہے کہ آگے انشاءاللہ روشنی ہوگی اور ہمارے جس کیلئے ہم نے struggle کی آنے والی نسل کیلئے اللہ نے چاہا تو وہ بہت بہتر پاکستان دیکھے گی انشاءاللہ انشاءاللہ thank you so much آپ روزے میں تھوڑا ٹائم نگال کے آئے ہیں ہمارے باس مزے مزے کی باتیں جاننے کا موقع ملتا ہے سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور دیکھ لیں ایک چیز ٹھیک ہے الگ الگ پارٹیز میں ہیں پر دوستیاں ہوتی ہیں لوگوں کی اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں تو خدا کے واسطے تھوڑا جو ہے نا اپنے اندر یہ یہ ذرف پیدا کریں کہ سامنے والے کی بات بھی سنا کریں ہر بات پر لڑنا نہیں ہوتا اگر میں خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے اندر ذرف پیدا کریں ہو سکتا ہے مجھے کسی کی بات سمجھ آتی کسی کی بات نہیں سمجھ آتی میں کلیاں بیٹھا ہوا ایک بات پہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کر رہا تھا جب وہ ایزہ وزیراعلا کام کرتے تھے پنجاب میں ہم نے تو ہم نے بہت ساری چیزوں میں جو ہے بہتر کام دیکھے ہیں سو الگ 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 ایکسپیرینسز ہوتے ہیں الگ الگ چیز ہوتی ہیں خدا کے لئے لڑا مت کریں thank you so much ہم جا رہے ہیں بریک پہ اسلام علیکم آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ آغا صاحب موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں مالک کیسے ہم اس دفعہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کو یاد کیا جائے جو اس سال میں ہمیں چھوڑ کے چھلے گئے داغے مفارقت دے کے چھلے گئے ذرا مشکل آپ نے اردو بول دی کیا کہا رہے ہیں داغے مفارقت دے کے چھلے گئے بالکل بالکل اور آپ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ایسا نام اس ملک کا جو بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑی آواز ہمیں حالی میں چند دن پہلے وہ چھوڑ کے گئے اور عالمی شورتی آفتہ جی بلا شبہ اور اتنی تعریف کی جائے وہ کم زیا مویدین صاحب حالی میں ان کا انتقال ہوا اور میں یہاں اتفاہ کے میری ٹرابلنگ تھوڑی چل رہی تھی تو میں جائے نہیں پایا میری آپ سے بات ہوئی اور بڑا افسوس کا میں نے اظہار کیا چانک ہی ہوا دیکھیں دو دن پہلے تو وہ میرے خال سے آرٹس کاؤنسل میں تھے وہاں نے سیشن دیا ہے اور زیا صاحب کا عنوان جب بھی کھولا جائے گا تو پڑھتکاری میں جو اردو پڑھتکاری ہے انگریزی پڑھتکاری ہے ہندوستان پاکستان پورے برسغیر میں کوئی ایسا نہیں جو ان سے متاثر نہ ہو وہ آواز کی لوچ اور کھنک کے ساتھ اور اس کی لے کے ساتھ وہ پورا منظر باند دیتے تھے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سفر شام کے عنوان سے ان کی ایک بہت شاندار سیریز ہے جو پورے کربلا اور پھر اس کے بعد ایران عراقی زیارات کے عنوان سے ہے اور وہ بڑا انٹرنیشنلی فیم جہاں آپ نے کہا نا عالمی شہدی آفتہ آپ میرے لئے بھی محبت سے کہہ دیجئے آپ یہ سامنے بیٹھیں ان کے لئے بھی کہہ دیجئے عالمی شہدی آفتہ حقیقتاً عالمی شہدی آفتہ وہ ہوتا ہے جس کو واقعی عالم جانتا ہو وہ تھا زیاموی الدین وہ اصلی تھا وہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ٹیلیویشن، سٹیج، تھییٹر، ریڈیو اور پھر فلم اور فلم بھی ہولی ووڈ کی فلم تو یہ کمال آدمی اور جس طرح ہم نے میں نے ان سے باقادت سیکھا ہے میں نیپا کا حصہ رہا اور نیپا کا ادارہ بنا کر انہوں نے آپ سمجھیں کہ اس پوری انڈسٹی پہ بھی ایک احسان کیا بہت بڑا احسان کیا نئے بچے بھی آسکے بہت بڑا احسان کیا لارنس آف ایریبیا میں جی ایک بڑا ان کا زبردست کاریکٹر تھا جو انہوں نے پلے کیا تھا مجھے یاد ہے ہولی ووڈ کی فلم تھی جی لارنس آف ایریبیا جس میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا پھر اس کے بعد تقریبا درجن سے زائد فلموں میں بلکل انہوں نے کام کیا اور آج جو کام آپ کر رہے ہیں ہرسل بھائیے میں کہوں گا جو آج آپ کام کر رہے ہیں ایز اہ ہوسٹ اس کی بھی بنا ڈالنے والے اس ملک میں ٹیلی ویژن ہوسٹنگ کی یہی زیا مویدین ہے بہت پہلے زیا مویدین شو جو ہے جی بلکل وہ انہوں نے شروع کیا جہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا ہیرہ اس ملک کو پیش کیا جن کا نام موین اختر صاحب ہے بلکل بلکل اور زیا صاحب کا انداز پھر ان کی جو سٹوڈنٹس ہیں آج جب میں ان سے ملتا ہوں میری ملاقات ان سے آخری جو ہے وہ تقریبا کوئی سال پہلے ہوئی تھی جی میں خاموشی سے دو بار گیا تین دفعہ گیا میں ان سے ملنے کے لیے تو بیک ٹو بیک میں جا رہا تھا تو ایک دن دوسرے دن مجھے کہنے لگے میاں کیا چاہ کیا رہے ہیں آپ تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کچھ نہیں میں خزانہ لوٹنے آیا ہوں آپ بولتے رہے ہیں میں سنتا رہوں گا کیا بات تو مجھے کچھ لفظوں کو ٹون کرنا تھا تھوڑے آؤٹ ہوئے تھے تو میں صرف ان سے ایک چھوٹی سی بات کرتا تھا اس کے بعد ان کو سنتا رہتا تھا رات میں گھر پہ جا کے تو یہ ایک سلسلہ میں نے ان سے تین چار دن کا بغیر ان کو بتائے جو ہے میں ان سے چوری کرنے کے آوات تھا کیا بات ضروری تھا میرے لیے وہ بکوز میری ایک پریکٹس کے لیے مجھے کچھ لفظ جو ہیں وہ تنگ کر رہے تھے تو میں نے کہا میں جا کے ضرور ان سے پوچھوں بلکل آپ پانچ منٹ بیٹھ کے ان سے بات کر لیں آپ کو نہ جانے کیا کچھ مل جاتا تھا اور میں ایک اور بڑی مزید کی بات ہی میں نے بہت پہلے اپنے ایک مارننگ شو پہ شیئر کی تھی میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ تھا تو میں لندن سے نیوکاسل جا رہا تھا تو بیچ میں ایڈنبرا آتا ہے جی تو میں مجھے لوگ کچھ دوستوں نے بڑی تعریف کی کہ تم جا رہے ہو تو ایڈنبرا رک جانا چند گھنٹوں کے لیے جی تو گھومتے ہوئے پھر آگے نکل جانا وہاں تو ٹرین کا اپنے ٹکٹ لے لیا تو کوئی ایشو نہیں ہے تو میں نے کہا میرے پاس تو سامان بھی یہ کہتا ہے وہاں لوکر ہوتے ہیں وہاں چھوڑ دینا میں نے اسی طرح کیا میں ایڈنبرا اتر گیا اور ایڈنبرا اتر کے میں نے سامان لوکر میں چھوڑا اور میں گھومنے نکل گیا ایسی گلیوں میں گھومتے گھومتے مجھے اچانک سے زیا مویدین صاحب کا چہرہ نظر آیا بڑی اسے بڑا سا پوسٹر ایسے لمبا سا پوسٹر لگایا تھا تو میں رک کے میں نے وہ دیکھا تو میں جذباتی ہو گیا میں نے کہا زیا صاحب ایڈنبرا میں ایڈنبرا میں میں نے جا کے بڑی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پوسبل نہیں ہے بگوز ہیس بہائنڈ دی سٹیج اور وہ ابھی پرگرام شروع ہونے میں ٹائم ہے اور یہ وہ تو پتا چلا کہ نا جانے کتنے سالوں سے ایڈنبرا میں شکس فیر پڑھانے کے لیے وہ زیا صاحب کو بلاتے بلا شبہ تو میں نے کہا یار میں کیا کروں اچھے مجھے ٹرین بھی لینی تھی میرا ایک دل کرے گا کہ میں زیا صاحب کو سن کے جاؤں آئی کال بابر کہ یار میں میں رک جاؤں ہوں میں کل آ جاؤں گا تو اس نے کہا نہیں نہیں بھائی کل تو شوٹ کر میئے بھائی تو آجائے میں نے کہا رہے یار تو پھر میں زیا صاحب سے جب بعد میں ملا میں نے ان کو بتایا تو کہتے ہیں میرا بتا دیتے تو آپ آ جاتے اس میں کونسا مسئلہ تھا تو میں نے کہا نہیں ہے زبان ان کی گورے کی زبان اب سنی انہوں نے ہے تو پھر وہ ایک دیسی کو بلا رہے ہیں تو دیسی نے کیا کمال فن پایا ہوگا کہ گورہ اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے بلکل کہ تجھ سے ہی انگریزی سننی ہے تجھ سے کریکٹر سننا ہے کہ کریکٹر بولے گا کیسے بلکل اور شیکسپیر پڑھنا ان کا اور پھر اس کے بعد ایس بینگر تھیئٹر آرٹس جو انہوں نے کام کیا ہے اور یہاں جس طرح تھیئٹر کی ٹریننگز دی ہیں بلکل تھیئٹر کی ہسٹری پر وہ کمال کی گفتگو کرتے تھے تھیئٹر کی ہسٹری پر اور زبان کی جو جو ترقی ہے تنوہ ہے یہ محلہ وار زبان میں ترقی کی ہے اس پر ان کا ایک بہت بڑا تھیسس تھا جو وہ اپنے بچوں تک ڈیلیور کر رہے تھے جو سنونٹس وہاں پڑھ رہے تھے میں سمجھتا ہوں وہ سارے خوش نصیب تھے کہ وہی خوش نصیبی لینے تو آپ ان کے پاس جاتے تھے بلکل کہ مجھے موٹی مل جائیں گے ایڈٹ دوں گا سن گورنمنٹ کو کہ ایک حالیہ دنوں میں بننے والا فلائی اوور جو ہے زیا میدین کے نام سے محسوم کر دیا گیا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس فلائی اوور کے گزرنے پر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نجانے کس کس نام سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریبیٹ کیا جاتا ہے سب ہی ٹھیک ہے لیکن زیا صاحب وہ تھے جو لوگوں کے دلوں میں رہتے تھے وہ ہم سب کی آواز تھے پاکستان کی آواز تھے تو گولستانے جوہر میں جوہر موڑ سے جوہر چورنگی کی طرف جاتے ہوئے ایک بریج ہے جو فلائی اوور ان کے نام سے محسوم کر دیا گیا ہے اور میں بہری تھانکفول تو فیو پیپل میں شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے رینڈم لی کچھ لوگوں نے زیا صاحب کی کچھ اس طرح کی you know speeches ہیں جو انہوں نے الگ الگ لوگوں کو پڑھاوا ہے تو وہ موجود ہیں اپنے کے کہتے ہیں آپ سن سکتے ہیں تو میں نے تو وہ ڈاؤنلوڈ کر کے یا یوٹیوب پہ کاسی کانٹنٹ پڑھا ہے بہت کانٹنٹ ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے ویلکم متصر بھائی آپ کو ہم نے آج بیچ میں سے بولا لیا بالکل نہیں میں تھوڑا سا لیٹ تھا کیونکہ آج آپ جلدی آج ہم نے ہم نے کہا یار تھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں مجھے علماء کرام کے ساتھ وقت اور ویسے بھی جو آج آپ نے اٹریبیوٹ رکھا ہے جی زیا صاحب کو کیا بات کہ ہم جیسے بولنے والوں کے تو وہ کہہ رہے ہیں نا ہر طرح سے استاد ہیں بہنی استاد بہنی استاد اور ان کو سنتے ہوئے ہم نے سیکھا چاہے وہ اردو ہو چاہے انگریزی ہو چاہے مزا ہو چاہے سنجیدگی ہو چاہے شائری ہو نصر ہو کچھ بھی جب پڑھ رہے ہو تو میں نے کئی بار ان کے لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی جب سنا تو یہ ایک لفظ ہوتا ہے نا فیصل بھائی کے pin drop silence وہ میں نے صرف وہیں دیکھا ہے بہت پروگرام سنے مشاعرے even جب کامپیٹیشن تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو خاصی خاموشی ہوتی ہے لیکن جو جب یہ بول رہے ہوتے ہیں جب ان کی پنچ لائن ہوتی ہے تب وہاں جو حاضرین ہیں ان کی سانس جو ہے وہ ٹھوٹتی ہے اوڈر وائز تو بلکل لوگ دم بخود ہیں اور زیاء مویدین صاحب بول رہے ہیں بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہم خوش قسمت ہیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا جہاں ہم زیاء صاحب کو سن پائیں کیا بات اور دیکھیں ایک مادی زبان پنجابی لے کے فیصلہ باد سے تعلق اور آپ ان کی جب اردو سن میں جیسے ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ایٹی جن کو جو سنگر بھی ہیں میوزیشن بھی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اگر کچھ نہ کریں آپ تھوڑا عرصہ مہدی حسن خان صاحب کی آواز صرف ان کے گائے و گانوں کے ساتھ آپ گانا شروع کرتے ہیں آپ سریلے ہو جاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ زیا صاحب کا جو انداز ہے بولنے کا آپ اس انداز کی طرح بولنا شروع کریں آپ کی ساری لائنیں جو ہے وہ سیدھی ہو جائیں گی بلکہ میں اس کو ایک جمعہ اور اضافہ کر دوں کل میں نے یہاں کہا تھا جب تقریر کے بچے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اچھا پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے وہ کیب لیری آپ کے پاس آجاتی ہے اس کو بھرتنا اس لفظ کو بولنا کیسے ہے اس لفظ کی سہت کیا ہے وہ زیا صاحب کے ہاں سے آپ کو ملے گا آپ زیا صاحب کو سنیے آپ کو لفظ کے عوضان پر چل جائیں گے کس وزن پر کیا بولنا ہے بہت اچھا بہت اچھا تو یہ آج ہم نے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ زیا صاحب کو یاد کیا جائے اللہ پاک ان کے درجات بولند کرے اور ہم ہمیشہ مس کریں کہ زیا صاحب کو اور بہت سڈن تھا میری جو ان کی بیگم سے بات ہوئی ازا پاس سے تو انہوں نے کہا حالانکہ شام میں غالباً گروسری بھی انہوں نے کی ہے پھر رات کو اچانک سے ان کی تھوڑی سی تفیت خراب ہوئی پھر انہوں نے ٹیسٹ کروانے گئے ہیں تو بس پھر وہ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ بگڑ گیا پر جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے he lived a great life I must say great life بھرپور زندگی جی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان بھرپور زندگی کا افسوس نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے انہوں نے اتنی بڑی زندگی گزاری ہے ہمارے لیے تو بھرپور اور اس کے بعد آپ دیکھیں چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جسے آج آپ بات کر رہے ہیں آپ سے زیادہ تعلق تھا ہم تو سامین میں تھے یہ ملاقات ایک دو بار اچھے میری ملاقاتیں بہت زیادہ نہیں ہیں میری زیادہ نہیں کیونکہ میں بغیرہ پڑھا ہوں آپ تو میں پڑھا ہوں تو وہاں اس کے باوجود بات کی ہے کہ ہر بندہ اون کرتا ہے ہاں اونرشپ بہت زیادہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں نصر بولنا چاہتا ہوں میں پڑھتا ہوں تو کہے کس کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ مہدین صاحب یہ ایک اور ایون آپ اس وقت موجود ہیں جس سیٹ پہ انکرنگ کے تو پاکستان ٹیلی ویشن اور اس میں جس طرح سے وہ گفتگو ان کا ہے بلکہ ایک clip آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف زیادہ مہدین صاحب بیٹھے ہیں اور زیادہ بخاری صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے وہ کس طرح سے وہ کیا اب زیادہ بخاری صاحب کو علیہ جا وہ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں اور وہ سامنے بیٹھے وہ ان کو دم بخود اور ایسے دیکھ رہے ہیں اور ہم وہ اب وہ تربیتگاہ وہاں سے زیادہ مہدین صاحب کا اپنا ایک انداز اور آج لوگ یاد کرتے ہیں دیکھتے ہیں بلکل 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 خاص طور سے نیپا کے حوالے سے یہ ایک انہوں نے بہت بڑا توفہ دیا ہے بلکل بہت بڑا توفہ ہے یہ ہے اور میں تو چونکہ نیپا کے بہت سارے بچے ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ڈراما انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے نام ہیں جو کام کر رہے ہیں تو اپنی طرز کا اکلوتا ادا رہا ہے ہاں اپنی طرز کا اکلوتا ادا رہا ہے وہ بہت خوشی ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے آپ کے اللہ پاک آپ کے درجات بلند کریں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو جو ہمارا کوئیس کمپیٹیشن ہے اور ڈیبیٹ کمپیٹیشن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں ہمارے دونوں جد صاحبانیاں پہ آ چکے ہیں تو کئی میں جائیے دیکھتے رہیے رمضان میں بول ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک میں بھی زیا صاحب کی یادیں ہمارے ساتھ اور کچھ بہت ساری باتیں لیکن چلیں جی چونکہ شو کو آگے بڑھانا ہے ورنہ تو آپ یقین کریں چاہے وہ زیا صاحب ہوں محمد قوی خان صاحب ہوں آمے لیاکت ہوں جتنے بھی لوگ ہوں ایسی ایسی ان کی باتیں ہیں کہ شاید ہم پورا دن کیا پورے پورے مہینے بیٹھ کے بھی بات کرتے رہیں تو ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی پر مجبوری کے ساتھ ساتھ شو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہے آج پہلے ڈیبیٹ کمپیٹیشن ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے شوق تھا ہمیں آشیاں بنانے کا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو سب سے پہلے یہاں پہ آ رہی ہیں وہ خوزائمہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں خوزائمہ قاسم ہے جی پہلے خوزائمہ قاسم صاحب آ رہے ہیں ہمارے پاس ایس ایم کالیج سے ان کا تعلق ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں بہت شوق تھا ہمیں آشیاں بنانے کا رڈیاں بسم اللہ کی جی شوق جان لیوہ ہوتے ہیں صدرِ عالی وقار آشیاں بنانے کا شوق وہ آشیاں جو عزت و عبرو کا محافظ ہو وہ گھر جو امن و انصاف کا گہوارہ ہو لیکن کون جانتا تا صدرِ عالی وقار کہ آبا کے لہو اور اجداد کی ہڈیوں سے بنتا یہ آشیانہ آنے والی نسلوں کے لیے جہنم ثابت ہوگا جہاں جہاں ایک سو ستاون جانوں کا قاتل باعزت بری کر دیا جاتا ہے جہاں دیشتگردی کے الزام میں اماد داور اور اسامہ ستی جیسے ماسوموں کا قتل ایام کیا جاتا ہے جہاں مذہب و سیاست کے نام پر اپنے ہی لوگوں کا گلہ کٹا جاتا ہے کہ جنابے والا اجداد کا شوق ہمارے لیے وبالے جاں ثابت ہو رہا ہے کہ جو پڑھا تھا کتابوں میں وہ اور تھا زندگی اور ہے میرا ایمان سارے سارے کا سارا گیا میں تو مارا گیا میرا ایمان سارے کا سارا گیا میں تو مارا گیا جن خوابوں پر اس آشیانے کی بنیاد رکھی گئی وہ مر چکے ہیں لہٰذا اب خواب با مقابلہ حقیقت ہے صدرِ عالی وقار خواب یہ زمین سونا اگلے گی حقیقت اس سال سے اناج اگانے والا کسان اپنی بیٹی کے کانوں میں ایک ماشا سونا نہیں اگا پایا خواب اس گھر میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی حقیقت ایک گستاخی کو ایک زمین کو گستاخِ نبی کا ٹھپا لگا کر سرِ بازار نظرِ آتش کر دیا جاتا ہے خواب حق کو سچ کا بول بالا ہوگا حقیقت حق کی آواز بلند کرنے والے عرشت شریف کو شہید اور سچ بولنے والے اظہر مشوانی کو پابندِ سلاسل کر دیا جاتا ہے جنابِ والا شوق تو پورا ہوا لیکن جانے کس جرم کی سزا پا رہے ہیں کہ بچا سکے نہ مکینوں کو ظلمتوں سے ہم بہت تھا شوق ہمیں آشیاں بنانے کا بہت تھا شوق ہمیں آشیاں بنانے کا شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ وقت پہ ختم کیا ہائے 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 شوق سے جو شوق ہوا ہے نا جی اس پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ملائکہ قریشی ہیں جی ایڈن گریمر سے اسلام علیکم ملائکہ تیار ہیں آپ جی بسم اللہ صدی زبقار ہر قوم پر مسائب کی سیاہ گھٹائیں اور حوادث کی تاریخ راتیں تو ضرور آتی ہیں مگر وہ دائمی نہیں ہی وقتی ہوتی ہیں وہ موت نہیں حیات بخشتی ہیں غلامی نہیں ازادی دلاتی ہیں خادمے کائنات نہیں وجہ ایک کائنات بناتی ہیں کرگز نہیں اقاب بناتی ہیں اور جو قومِ اغیار کی دہلیز پر سر نیامیں خم کرتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے حرفِ غلط کی مانند مٹا دی جاتی ہیں زندہ رہنے کا حق اسے ہوتا ہے جو اپنی قوتِ بازو پر بھروسہ کرتا ہو اور میں اسے وقت کی ستم ضریفی نہ کہوں تو کیا کہوں کہ جس آشیانے کو پانے کی خانے کی خاطر لاکھوں جانوں کا نظرانہ پیش کیا کتنی ماہوں کے لختے جگر جھن گئے راستے میں اپنوں کے لاشے گرے کتنی بہنوں کی اسمتیں لوٹیں آج وہی آشیانہ غیروں سے زیادہ اپنوں کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہے ہر چراہے پر ظلم کی داستانیں ہیں ہر گلی میں لوٹیروں کا راج ہے غربت بھوک افلاس نے تہذیب و تمیز کو بھگا دیا ہے ثقافت کے نام پر بےہیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے سیاست کے نام پر دولت و طاقت کی کھیل کھیلے جا رہے ہیں معیشت کے نام پر ملک و قوم کو لوٹ لیا گیا ہے اور غریب کا صرف خون ہی نہیں نچوڑا جا رہا بلکہ اس کی ہڈیوں سے گودہ بھی نکالا جا رہا ہے کہ سچ کہوں تو سزا کے طور پر ہم کو ملا قفض جالب بہت تھا شوق ہمیں آشیاں بنانے کا سرزیوہ کر بہت تھا شوق ہمیں ایک ایسا آشیاں بنانے کا جہاں انساء حالہ ہوتا جہاں مرد عورت کی عزت و عبرو محفوظ ہوتی جہاں کوئی شہری قانون سے معاورہ یا بلند تر نہ ہوتا یا اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہوتا مگر افسوس افسوس سرزیوہ کر ہم اپنے آشیانی کو روشن نہ رکھ سکے ہم اسے بامے اروج پر نہ پہچا سکے ہم اس میں پیاروں محبت کے پھول نہ کھلا سکے ہم اس آشیانے کو سجانے اور سوارنے کے بجائے اسے بگاڑنے میں لگے رہے اسے لوٹنے میں لگے رہے خدارہ اس آشیانے کو بچا لیجئے سرزیوہ کر ابھی بھی وقت ہے کہ آپ کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گانٹوں کو تقسیم کریں پھولوں کو تقسیم کریں شکریہ شکریہ اور کیا چکر ہے اور کا کیا چکر ہے یہ داریکشن والا اور ہے میری اور آرہی ہے آپ اچھا وہ والا اور میں تیری اور تو میری اور اچھا یہ اور سے اور ہوا ہے ٹھیک ہے اور شوق تو اب تیسرے مقرر کس کی اور آرہا ہے مائک کی اور آرہا ہے ایک ڈیبیٹ میں ڈبیٹ میں لڑکے انہا قادیا لوٹ کے آنے لوٹ نہ تھا لوٹ کر گئے بھائی آگے پڑھیں حسن محمود نیشنل کالیج سے تیار ہیں آپ بسم اللہ ہے کوئی جو ایک قائد کو کھو دینے کے بعد پھر ایک قائد کی آمت کا منتظر ہے ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہمارے ہوتوں پر خاموشی کا سایہ ہے اور ہمارے دلوں میں آشیاں اور ہمارے دلوں میں آشیاں بنانے کا شوق اب تک جاری ہے ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی پیٹ پیچھے تو ان کی برائی کریں گے مگر ان کے سامنے آتے ہی ان کی ایک ایک نظر انعیت کے لیے ان کی شان میں قصیدے لکھیں گے ان کی عظمت کے ترانے گائیں گے کہ جی ہاں صدی وکر جو ایک شوق تھا آشیاں بنانے کا وہ میری چشمے بینہ نے چند گرتی لاشو اور اپنے حق کے لیے اٹھنے وازوں کو جب سپردے خاک ہوتے دیکھا تو آشیاں بنانے کا شوق فقط شوق کی حد تک محدود رہ گیا کیونکہ اس ملک کے ساتھ وفادار رہنے والوں کو مٹی تلے دبا دیا جاتا ہے ہم گواہ ہیں کہ سرزمین پاک میں شوقی علفت رکھنے والوں کو کہ ہم گواہ ہیں کہ سرزمین پاک میں شوقی علفت رکھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہم نہیں بھولے کہ کس طرح ہم نہیں بھولے ہم نہیں بھولے کہ انکر پرسن کو کس طرح قتل کیا گیا اور جرم آشیاں کا شوق ہم نہیں بھولے ہم نہیں بھولے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت سے نوازنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور جرم آشیاں بنانے کا شوق ہم نہیں بھولے ہم نہیں بھولے کہ صدرِ علی وقر آج جو خاموشی ہمارے ہوتو پر رکس کر رہی ہے وہ دراصل خاموشی نہیں ایک پیام ہے یہ پیام ہے ہمیں احساس دلانے کا کہ اگر ہم خاموشی سے یوں ہی سب کچھ برداشت کرتے رہے تو انقریب ہماری آنے والی نسلے بھی آشیاں بنانے کا شوق بروقر نہ لابائے گی یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم وطن کی عزت کا سودہ کرنے والوں کو منصبِ مسند اقتدار پر بٹھاتے رہیں گے تو انقریب ہماری رگوں سے آزادی کا لہو بہنا بند ہو جائے گا یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم قائد کی تصفیر کے سامنے بیٹھے کسی بھی صاحبِ اقتدار کو ایمان اتحاد اور تنظیم کی دھجیاں بکھیڑتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو انقریب ہر آشیاں بنانے والے کو رستے سے ہٹا دیا جائے گا اس لیے آج اس قوم کا ہر نوجوان چیخ چیخ کر یہ پکا رہا ہے کہ سزا کے طور پر ملا ہے ہمیں پفس چالب بہت تھا شوق ہمیں آشیاں بنانے کا بہت تھا شوق ہمیں آشیاں بنانے کا شکریہ سوماچ میں تینوں سے ریکویس کروں گا خزائمہ قاسم ملائکہ قریشی حسان حسن کہ یہاں پہ آجائیں یار میری آواز کھل دیں میرا گلا بیٹھ جائے گا میں نے تیس دن کرنا ہے یہی آپ کے پاس فل ہے نا مجھے فیڈ بیک کم آرہا ہے جی بھائیہ تینوں یہ اس وقت موجود ہیں ہمارے بھائی تو بھولے بھولے ہاں جی اب صورتحال یہ ہے کہ تینوں مقررین جو ہے وہ جو مطلوبہ میار وہ جو رمضان میں بول کا ایک سٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ کرتے وے اوورال نظر نہیں آئے ہم یہ چاہتے تھے کہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہیں ڈبل کرے لیکن یہ ہے کہ جو پہلی مقرر آئے انہوں نے دو لفظوں کا جو ہے تلفظ صحیح ادا نہیں کیا ہرچند کے اس پر تھوڑا سا کام کیا جائے تو ہو جائے گا اور اور جیسے کہ فیصل بھائی نے بتایا اسی طریقے سے شوک شوک تھا وہ شوک و چنچل انگریزی والا شوک نہ ہو جائے جھٹکے والا شوک و چنچل ہو سکتا تھا وہ شوک و چنچل ہے اس کے قریب قریب تھا اس کے بعد جو دوسری مقرر آئیں انہوں نے ایک لفظ کہا سر نیام خم یہ سر نیام خم نہیں ہوتا بیٹا سر تسلیم خم ہوتا ہے سر نیام خم کوئی لفظ نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی نیام تو اس شیئے کو کہتے ہیں جس میں تلوار رکھی جاتی ہے پھر آپ نے ایک ترتیب لفظی استعمال کی تہذیب و تمیز بیٹا کم ہو بے شیئے جیسی چیز ہے اسے تہذیب و تمدن ہونا چاہیے تہذیب و تمدن یعنی عام طور پر جو کہا جاتا ہے وہ تہذیب و تمدن ہے اب تہذیب و تمیز سے تو اس طرح ہوگا کہ وہی ساحل سمندر کے کنارے وہ ساحل بھی ہے کنارہ بھی ہے ایک ہی بات کو ساحل سمندر کے کنارے ماہ رمضان کا مہینہ ہے آب زمزم کا پانی کے ساتھ شب بیرات کی رات ہے جینز کی پینٹ جینز کی پینٹ ہے جینز کی پینٹ تو یہ معاملہ ہو جائے گا اس کے بعد بیٹھا ایک اور لفظ آپ نے بولا وہ آپ نے بولا جیسا آپ نے بولا اگر میں بول سکوں آپ نے کہا معورہ یہ معورہ ہے ہے نا یہ میں بھی بھسا تھا اس پہ جی یہ معورہ ہے انہوں نے معورہ کہا تھا جی اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز یہ کی ملائکہ کہ آپ نے کہا صدر زیوہ کار یہ مخاطب کرنے کے لئے تو ہوتا ہے لیکن اس سے مطالبہ کرنے کے لئے نہیں ہوتا آپ نے مطالبہ کیا کہ آپ کیجئے آپ کیوں نہیں کر رہے میں وہی پہشاندہ مجھ پہ کھنٹا لیا حسن محمود آپ جو ہے وہ ہمارے پاس سے اس طریقے سے مارکس لینے میں کامیاب نہیں ہوئے ایک چیز کے خیال لکھئے تمام مقررین یہ آج کے مقابلے اور آئندہ بھی کہ جب بھی آپ ڈیکلیمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مخاطب نہ تو منصفین کو ہوں نہ حاضرین کو ہوں صرف جو بھی صدارت کی کرسی پہ جنابِ صدر وہ اس پہ میرے تپارے رہے ہیں عالی وقار جو آپ بولنا چاہتے ہیں مخاطب ہمیشہ ڈیکلیمیشن میں جنابِ صدر کو کیجئے یہ تقنیکی اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ بھی یہ ایک بڑا خیال لکھیں منصفین حاضرین یہ وہ ہمیں یہ کرنا ہے اس میں آپ کے بعد گنجائش ہے کہ جو مرضی آپ بول لیں ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا ڈیبیٹ میں ایک سٹائل اپنا اپنا سٹائل ہونا چاہیے ہم بہت ایک جیسا سٹائل دیکھتے ہیں اور پتا ہے میٹر زیادہ کر لیتے ہیں وقت ہمارے پاس کام ہوتا ہے تو ہم جلدی جلدی بولتے ہیں تو وہ نا بیٹھتا نہیں ہے دماغ میں تو اگر اس کو تھوڑا سا ساری چیزیں جو چھے منٹ کی پانچ منٹ کی تقریر ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں مکرمین کہ وہ ڈھائی منٹ میں ایک اٹھا کر لیں چلے جی لائیے مجھے وہ دیجئے سوالات دیجئے کون جا رہا ہے ہمارے ساتھ آجے اور فائنل میں آج ہمارے ساتھ جا رہے ہیں متفقہ طور پر خزائمہ 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 جا رہے ہیں ہمارے ساتھ خزائمہ خیسے خزائمہ 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 صاحب کانگرارچلیشن آپ دونوں کا بہت شکریہ پلیز ایف سیٹ آگے بڑھیں گے ہم سوالات کی طرف یہ کون سے سوال ہے بھائی یہ بزر ہے یہ آغا بھائی آپ کا مال ہے ایک اور بھی ہے لاؤ دے دو یہ لو بھائی یہ لیں یہ آج آپ کا ہے ٹھیک ہے جی thank you so much آگے بڑھیں گے سوالات کی طرف جائیں گے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ رہے نام میرے پاس گم گئے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا نا وہ ڈیبیٹ میں ایک ذرا کھیچ کے آنا چاہیے تھوڑا style الگ الگ ہونا چاہیے نا مطلب ہم سوال حاصل میں آپ کی بات اپنی جگہ بجا ہے کیونکہ آپ ایک آرٹسٹ ہے آپ آرٹسٹک ویو سے دیکھ رہے ہیں اس کو تیون کر رہے ہیں وہ ایک ہی انداز میں جناب صدرے پیٹرن پیٹرن وہ پیٹرن وہی ہے کہ تمدن تھا زندگی وہ یہی پہ بولے جا رہے ہیں سارے یہ بڑی اچھی یہ اور یہ یہ توڑا ایک style سب کا ایک الگ الگ ہو تو وہ ایک مزہ آتا ہے جی السلام علیکم آپ تینوں کو خوش آم دیت ہمارے ساتھ ارسلان صالح ارسلان صلاح ماشاءاللہ اور ارچ خان ہے بیریہ یونیورسٹی سے ارسلان صلاح کراچی یونیورسٹی سے اور محمد حر خان این ایڈی یونیورسٹی سے آپ تینوں کو ہم خوش آم دیت کہتے ہیں ٹیم بے یہ ایک بزر راؤنڈ ہے اور اس بزر راؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں سوال پوچھتا ہوں پورا سوال سن کے بزر دبائیے گا میری ٹیم مجھے کان میں بتاتی ہے کہ کس نے بزر دبائیا ہے پھر میں ان سے جواب طلب کرتا ہوں تو پھر وہ بتاتے ہیں آپ پھر تب بتائیے گا اور اگر میرے سوال کے دوران ہی آپ نے بزر دبائیے گا تو یہ یاد رکھیے گا کہ میں آگے نہیں پڑھوں گا اور یہ مت کہیے گا کہ کیا تھا میں بھول گیا یا میں بھول گئی تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے بزر راؤنڈ ہے مائنس اور پلس صرف اس راؤنڈ میں ہیں ٹھیک ہے جی غلط جواب مائنس ٹین صحیح جواب پلس ٹین تو سوچ کے جو ہے وہ بزر دبائیے گا تیار ہیں آپ لوگ جی آپ لوگ بھی تیار ہیں میری ٹیم آپ لوگ بھی ذرا سامنے دیکھتے رہا کریں تاکہ ہمیں exactly پتا چل جائے کہ کون کہاں پہ بزر دبارا ہے پہلا سوال پنجاب کے موجودہ نگران وزیر آلہ کا نام بتائیں کون تھا بے محسن نقوی بلکل صحیح جواب دو ہزار تئیس میں ہونے والا پی ایس ایل ترتیب کے اعتبار سے کون سا ایڈیشن واو آٹھ ماں بلکل صحیح جواب یار لڑکی دباری ہے پی ایس ایل پہ یار یہ ہوئی نا بات کون سے صحابی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہی کون ہے بی حضرت عثمان حضرت عثمان غنی رضی جی بلکل حضرت عثمانہ نگار کون تھے جی بے منشی پریم چند کیا بات ہے very good بری آزم افریقہ کے سب سے بڑی پہاڑی چوٹی کا نام بتائیے بری آزم افریقہ کی سب سے بڑی پہاڑی اور چوٹی کا نام بتائیے تنزانیا میں واقع ہے یہ کسی کو جواب نہیں آتا ماؤنٹ کیلی منجارو تنزانیا حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آپ کے کس چچا نے اپنی ایک لونڈی ازاد کر دی جی بے بے ابو لہب بلکل صحیح جواب پاکستان میں ایک لیٹر پیٹرول کی موجودہ قیمت بتائیے لام دو سو باونڈ دو سو باونڈ دو سو باونڈ میں نے کہا تم تو دو مہینے پیچھے چلے گا ہر مہینے بیس روپے بھڑڑا ہے بھائی جی مہینے پیچھے چلے گا ہر مہینے پیچھے چلے گا میں تو کہنے والا تھا دس لیٹر تو لائے بھائی یہ کیا ہے یہ ویسے ایک بات بتائیں آپ ہیو بائک چلاتے ہیں جی جی میں اب نہیں چلارہا بھائی وہ کہے بائک والوں کو پیٹرول سستہ ملے گا ہیو بائک والوں کو تھوڑی ملے گا ہم نے تو اس لئے ہیو بائک چلانے چھوڑ دی گڑے اتنے لوگ گرے جا رہے ہیں یہ آپ سیدھا جا رہے گھٹا آیا دھوڑ موں کے بالوں در ہیو بائک تو نہیں سمجھتی چھوٹی تو پھر بھی سمجھ جاتی ہے جی آپ سے میرا آگلا سوال ہے کرپس مشن ہندوستان کب آیا کرپس مشن ہندوستان کب آیا 5 4 3 2 1 اچھا جی میں آپشن دے دیتا ہوں 19 41 42 43 جی 41 تکا نہیں لگا 42 42 جی سوبھائ سندھ کے موجودہ گورنر کا نام بتائیں جی بے عمران اسماعیل ماشا اللہ یہ آپ کے شو سے متاثر ہو گیا ہے میں نے موجودہ گا تھا کامرانٹے سوری کامرانٹے سوری کیا کرنا ہے بھائی کسی کو نمبر نہیں دیں بے کے منس ہوں گے لیکن منس ہو جائیں گے شیر مکمل کرنا ہے بیل بجا کے انتظار کیجئے گا جلالِ بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جلالِ بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو اگلی لائن بتانی ہے اور شائر کا نام بھی بتانا ہے جلالِ بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جدہ ہو دینِ سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی سمجھنے کی بات ہے بھائی جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ظلم رہ جائے گا اکبال صاحب لوگ کہتے ہیں یار یہ دین کو الگ رکھیں سیاست کو الگ رکھیں ہاں نہیں ایسا نہیں یہ چل رہا ہے کہ نہیں یار دین کو سیاست میں مطلب ہے کیا بات کرتے ہیں یار آپ آئیے متصر صاحب سر آج تصفیریں میں بکھا رہا ہے ہاں گیسٹ اپکچر بھائی جان آپ نے شائے کا نام بھی پوچھا تھا ہاں نہیں نہیں تائیں ہی نکل گیا آپ نے بزر ہی نہیں دبایا چلیں جی تین پکچر ہم آپ کو دکھائیں گے ون بائی ون ہے بزر راؤن نہیں ہے تو پہلے بے کے لیے پھر واو کے لیے پھر لام کے لیے تو پہلے بے آپ کے لیے تین پکچر آپ کو دکھائیں گے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جتنی دیر سکرین میں جتنی دیر سکرین پر تصویر رہے گی وہی وقت ہے آپ کے پاس تصویر ہٹ گئی وقت آپ کا ختم وہاں تصویر سمجھ جائے پیچھے دیکھ لینا ٹھیک ہے وہاں تھوڑے کلرز ہمارے اس کے تیز ہیں ٹھیک ہے وہ ہلکے رنگ دیکھنے والوں کے لیے ہم نے وہ سکرین لگائی ہے جی پہلی تصویر پہلی تصویر پہلی تصویر میں تو خود تصویر بن گیا ابھی تک کیوں نہیں آ رہی تصویر یار محمد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ رکنیر ہے جی پیچھے آگئی ہے ہمارے پیچھے آگئی غلط سکرین پر میں خلونا ہے یار یہ غلط سکرین پر چلا دیئے بھائی یہ آگئی آپ کے پیچھے دیکھ لیجے آپ کے پیچھے آگئی آپ کے پیچھے اپنے پیچھے دیکھ لیجے جی ٹائمز آپ مہین اختر صاحب آگے بڑھیں گے یہ کونسا ہے جانور ہائی نو ہاں میں اس دن بتا رہا تھا لگڑ بگا ہائی نو اسی کو کہتے ہیں نا لگڑ بگا جی ہے نا میں غلط تو نہیں تھا جی اگلی تصویر لائن کنگ میں آؤ تو دیکھا ہو تو یہ ہے استاد نسرت فتہلی خان بلکل صحیح جواب ایک صحیح ہو گیا آگے بڑھیں گے دو صحیح ہو گیا ہائی نو بھی صحیح بتایا اس نے واو کی طرف جی پہلی تصویر آپ کے لیے عمر شریف جی مرہوم عمر شریف صاحب بلکل صحیح جواب اچھی تصویر لگا دیتے ہیں عمر بھائی کی بیچ میں سے تصویر لگا دیتے ہیں جی جملے کے بیچ میں جملے کے بیچ میں سے لومری ہاں وولف وولف جی بھیڑیا وقت مل گیا آپ کو تصویر اٹھنے سے پہلے جی کس ملکا یہ ہے قومی جاند جی پیچھے دیکھ لیں چاہت پتے لی خان آرے معاف کر دو یار میں اس پہ اتجاز کروں گا یہ کیا ہے میرا شدید اتجاز ہے خدا کی قسم اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی یہ کیا ہو رہا تھا یہ کیا ہو کیا رہا ہے کیا کرنا چاہ رہا یار یہ کیا کیا ہے اس نے کتنے بری بات ہے اللہ مہدی حسن خان صاحب ہیں یہ تم لوگ سوشل میڈیا والے جو نا کون سی سطح پر چلے گئے اللہ کیا ہو گیا آپ دیکھیں دو انتہاں ہیں اللہ یہ تو گیا جی آپ کی باری ہے ٹیم لام آپ دیکھیں اور بتائیے ہی کہ یہ ماف کیجئے گا سر جی کون ہے پیچھے دیکھئے واہ 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 پتا ہے کسی کو inspiration for the comedian inspiration for the comedians film star رنگیلا سا جی اگلی تصویر یہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے سب لگا دیتے ہیں ہے ہے کیا ہاں جی سب لگا دیتے ہیں یہ نشان ہے ہماری ایک اجنسی کا ہاں لیکن تصویر کے بعد بتایا صحیح یقونٹ کر لیں صحیح یقونٹ کر لیں جی وا 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 سنگر ہے یہ the living legend سنگر ہے آہ چکے کسوٹی نہیں کھلنے باتا چکے رات دن آسین آی ایسا کھا مجھے کاتا ہے جی صحیح یواب نہیں ہے بتا دی ہے آپ نے حسن آتا ان کے نام میں ہاں حسن آتا in کے نام میں کیا کہہ رہے حسن آتا ان کے نام میں نہیں آتا باتا نہیں آتا دور دور تک نہیں آتا غلام علی جی غلام علی صاحب ہے یہ جی آئیے سکور دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد متسر بھائی کی باری اور حالات اب تک کہ یوں ہیں کہ ٹیم بے ساٹھ پر ہیں ٹیم واو تیس پر ہیں اور ٹیم لام دس پر ہیں آئیے سر یہ کاٹ تو نہیں دا کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو بتایا آج کل کوشش ہر کوئی کر رہا کاٹنے کی سر کیا آل ہیں آئیے ٹیم بے تیار ہیں جی جی فیصل بھائی آپ بتائیں گے جی ٹیم بے تری ٹو ون گو میسر رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے غیر آباد ملک کون سا ہے منگولیا درست مشہور شہر شیراز کس ملک میں واقع ہیں درست شیرازی صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ کا نام بتائیے عساق ڈار درست امام بری کا مزار کس شہر میں واقع ہے پاس اسلام آباد میں بشار الاسد کس اسلامی ملک کے صدر ہیں سیریا سیریا شام درست ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یوم وفات کیا ہے پاس دس اکتوبر دوہزار اکیس اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے محرم درست ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پہلا مہینہ کون سا ہے کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے پاس وادیتوہ یونان کے دار الحکومت کا نام بتائیں کابل یونان کے دار الحکومت کا نام پاس ایتھنز پاکستان میں آخری بار مردم شماری کب ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی ہو رہی ہے مارچ میں جو ہوئی تھی دوزار اٹھارہ دوزار سترہ غلط سمرکند اور بخارہ کس ملک کے مشہور شہر ہیں پاس نون لکھیں پاس رانہ سنا اللہ ترتیب کے اعتبار سے رمضان مبارک اسلامی کلینڈر کا کون سا مہینہ ہے آٹھ ماں نوہ بابا اے کیمیا کسے کہا جاتا ہے پاس جیابر بن حیان کو لیکن بھائیہ یہ جو یونان کا آیا ہے نا دار الحکومت کابل کابل آج لڑکی نا دو دے دی ہیں دو دی ہیں دو دی ہیں اس میں اگر اگر استاد چاہت فضلی خان ہوتے نا کابل میں بہت اچھا صورت یہ نا نہیں کابل یہ تو پوری ایک کہانی بن جائے گی تھوڑی دیر میں جی جی سٹارٹ کریں ٹیم لام ثری دو ون گو سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے تیسرے پندر میں پارے میں ابو لاحب کی بی بی کے نام بتائیں پاس امی جمیل الجبرا کے بانی کسے کہا جاتا ہے جابر بن ایان الخوارزمی ابن موسیٰ الخوارزمی پاکستان میں پہلی مردم شماری کب ہوئی 1992 1951 بنگلہ دیش کا قومی جانور کون سا ہے پاس کرکٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں بنگال ٹائگر کینگرو کس ملک کا قومی جانور ہے نیوٹی لینڈ آسٹریلیا آسٹریلیا آسٹریلینز کے ساتھ جوڑتے ہیں درووی کے گاری خوریہ کیدار الحکومت کا نام بطایے پیچر سامر بھی سوال تھا سیول شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے خیرپور خیرپور شاہ عبداللطیف بٹا یونیورسٹی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی پاکستان کے کس شہر میں ہے تین ہے نا جامشور اور ہیدر آباد اور کھائیں خیرپور میں میرے پاس خیرپور میں ہیدر آباد میں بھی ہے نہیں شابدو لتیفی ہے خیرپور کمپس ہے لیکن یونیورسٹی سلبو ہے جیسے کراچی یونیورسٹی کے کمپس کہیں بنا لیا جائیں تو ریزلٹ ساب لیں لائیے بھائی ریزلٹ لائیے میرے ویسے تو بڑے واضح ویسے تو بڑے واضح ہیں بہت واضح ہیں اور ٹیم بے یار ابھی تک اس سے آگے کوئی نہیں جا رہا ایک سو دس ہو گیا ایک سو دس پہ سو ہمارے ساتھ جو ٹیم بے سے تعلق رکھنے والے ارسلان ارسلان ہے نا سوری ٹیم محمد حر خان آپ لوگ آگے پیچھے ہو گئے بے میں آپ بے میں آگے ہیں محمد حر خان جو ہیں اینڈی یونیورسٹی سے وہ ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں آپ دونوں کا بہت بشکریہ آپ نے دو آج بڑے کمال دی ہیں دوسرے باتے میں مجھے سننے میں وہ بہتا اچھا وہ تو افغانستان ہے یونان میں نے ایران سننا تھا تو اس وجہ ایران کا بھی تہران ہے تہران ہے وہ مجھے وہ بہتا ہے انفیوزن چلے کوئی نہیں جرمنی اور جاپان کی سرہدے میں مل سکتی ہیں تو یونان ہو جاتا ہے لیکن وہ سرہدے نہیں مل سکتی چلے جی thank you so much thank you so much آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور ہم آگے بڑھیں گے ہمارے علماء کرام جو ہے آج ہم yes وقت میں ہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے چھوٹے سے بریک کے بعد اسلام علیکم ایک دفعہ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں کیسے ہیں شاہد صاحب طبیت کیسی ہے ٹھیک ہے اور سب کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلہ تھوڑا ہم نے کہا کوشش کریں کہ ارلی آج کریں تو ہم کامیاب ہوئے ہیں ابھی تک تو قریش صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں وقت نہیں مل پا رہا ہے تو آلم کے بول میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ ایک تو بڑا ضروری ہے مجھے لگتا ہے اور وقت کے حساب سے اس وقت جو معاشی حالات ہیں جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے اس پہ بھی ہماری بہت بھی رہی تھوڑی سی اور معاشی حالات کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ معاشی حالات کی وجہ سے جو خودکشیاں ہیں جو لوگ اپنی جان لے رہے ہیں یہ طرح تو میں پڑ چکا ہوں کہ اپنی جان لینا حرام ہے لیکن کیا کریں لوگوں سے جو دیکھا نہیں جا رہا تو اس پہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے تو معاشی حالات پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس مفتی سبحان بھی ہیں تو ہم نے کہا کہ آج بسم اللہ ان سے کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ معاشی حالات اور یہ جو یار میرا چشمہ لا دے نا معاشی حالات اور خودکوشی کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے نحمد ہونو صلی علی رسولہ الكریم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جس میں دو اہم نعمتیں ایک امن ہیں اور ایک معاش ہیں یا کھانا اور مطلب خوراک وغیرہ اسی کو قرآن کریم میں کہا گیا کہ عبادت کرو اس گھر والے کی جس نے بھوک میں کھلایا اور خوف میں تمہیں امن دیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کو بنانے کے بعد یہی دعا مانگی رب جعل حاز البلد آمنا اللہ اس شہر کو امن والا بنا ورزق اہلہو من السمرات اور یہاں کے باسیان کو رزق کی فراوانی عطا فرما اچھا انہی دو چیزوں کو بطور عذاب کے بھی ذکر کیا گیا کہ جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں جو سورہ لِعِلَى فِي قُرِيش میں ہیں یہ اشارہ کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں امن بھی ملے اور تم بھوک سے بھی بچ جاؤ ہر والے کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اسی لیے کہ اصل معاملات اور مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہیں کبھی کبھی اللہ کریم آزمائش کے لیے بھی یہ چیزیں لے آتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ کہ ہم ضرور بزرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ بھوک کے ساتھ مال میں کمی ہوگی پھلوں میں کمی ہوگی اولاد کا انتقال ہو جائے گا جسم پر تمہارے کوئی آفت آ جائے گی تو اس موقع پر ہمارا رجوع کس کی طرف ہوتا ہے آیا ہم صرف مہنگائی کا رونا روتے ہیں آیا ہم صرف حکمرانوں کو کوستے ہیں آیا ہم صرف اپنی ایکانومی اور سٹیٹیجک پلیننگ کو جو ہیں وہ موریدِ الزام ٹھیراتے ہیں یا اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں مشکات شریف میں ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے حکمران وہ نیک لوگ ہو اور تمہارے مالدار سخی ہو اور تمہارے آپس کے معاملات مشوروں سے تے ہوتے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لئے بہتر ہے لیکن اگر اس کا الٹ ہوتا ہے تمہارے حکمران بدترین ہو گئے تمہارے مالدار بخیل ہو گئے اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو گئے تو فرمائے تم قیامت کا انتظار کرو بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے معیشت میں قرآن اور حدیث کو فولو کرنا ہے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی کہ الاقتصادو فی نفقتی نصف المعیشہ کہ خرچ میں جو میانہ روی ہوتی ہے وہ آدھی معیشت ہے یعنی جس نے اپنے مطلب اسراف سے بچتے ہوئے اپنے معاملات کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا میانہ روی سے کام لیا تو اس کی معیشت بچ جائے گی قرآن کریم کی آیت اس کی تائید کرتی ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا کہ وہ لوگ جو راہیں خدا میں خرچ کرتے ہیں پھر اسراف نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے دیکھیں پندروے پارے میں ایک بڑا عجیب پیمانہ میجرمنٹ کا بتایا گیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَا عُنُقِقْ وَلَا تَبْسُتْحَا إِلَى الْبَسْتِ کہ اپنے ہاتھ گردن پر بھی نہ باندو کہ جیب میں ہاتھ جائے نہیں اور اپنے ہاتھوں کو بالکل پھیلاؤ بھی نہیں کہ جیب میں کچھ باقی ہی نہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے باب میں فرمایا کہ ایک تہائی وسیعت جائز ہے اس سے زیادہ نہیں کیوں؟ کہ اگر تم کم وسیعت کروگے تو تمہارے اہل وعیال اور ورسہ کو زیادہ مال مل جائے گا تم زیادہ وسیعت کروگے تو تمہارے اہل وعیال لوگوں کے سامنے دردر ہاتھ پھیلاتے پھریں گے تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو ان تمام باتوں کا اگر خلاصہ نکالا جائے وہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن اور حدیث کو ہم فالو کریں ہم مبذرین اور اسراف سے بھی بچیں ہم بخل سے بھی بچیں سورہ کحف اس کا ایک خلاصہ لکھا ہے ابو الحسن ندوی رحمت اللہ لے نے اور اس کا نام ہے مارکہ ایمان اور مادیت فرمایا اس امت کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ اس امت سے انفاق فی سبیل اللہ ختم ہو گیا ہے اپنی آیاشیوں کے اوپر تو کروڑوں روپے پھونگ دیتے ہیں لیکن غریب کی غربت کا ہمیں احساس نہیں ہے تو فرما یہ جو امت سے انفاق گیا اور انفاق کیوں گیا کہ امت میں تعیش آ گیا کروڑوں روپے کی گھڑیاں ہیں لاکھوں روپے کا سوٹ ہیں برانڈڈ چیزوں کے چکر میں پڑھ کر جہاں تکبر اور نام و نمود آیا وہاں تعیش آیا انفاق فی سبیل اللہ ختم ہو گیا اور آج معاشرے کے اندر جو بدھالی اور بدمنی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں سبحان بھائی اس پہ تھوڑا سا میں اصل میں تھوڑا سا ڈسگری اس لئے کرتا ہوں یہ جو آپ کی آخری بات ہے بکرز میں جانتا ہوں کہ کراچی میں یا پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بہت ساری ایسی انجیوز ہیں جو بہت کام کر رہی ہیں اور ان سبکر شاہ سب آپ خود بھی بچوں کے لئے لوگوں کے لئے اتنا کام کرتے ہیں آپ کی فاؤنڈیشن ہے آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں جو اللہ کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے بہت سارا کام کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے لیکن جو سسٹم جہاں ہم آگئے ہیں لیکن لاکھوں روپے کروڑوں روپے اربوں روپے ایک ایک دن میں کسی نہ کسی طرح سے حکومتی خزانے میں جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ جس طرح لوگوں تک پہنچنی چاہیے ہیں وہ پہنچنی پا رہی ہیں یہ اب دیکھیں اس وقت سارا جو ہے ابھی ایک فری جو ہے وہ لنگر لگایا واہ ہے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ہمارے ایک اور جاننے والے سلانی والے اگر ان کی میں بات کرتا ہوں وہ جس طرح سے سارا کام کر رہے ہیں یا ایدی صاحب والے کام کر رہے ہیں یا سار امبرنی جس طرح سے یہ لوگ ان کے پیچھے یہی سارے لوگ ہیں جو بزنسمن ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا جتنا ہوتا ہے وہ کرتے رہے ہیں یہاں پر میں مختصر سی بات کر لوں بلکل ادارے کام کر رہے ہیں جن کے آپ نے نام لیے اس کے علاوہ بھی بیت السلام ہے بیت السلام کتنا کام کر رہے ہیں بہت سے ادارے اللہ سب کو خوب جزائے خیر دیں سب جو ہے وہ امت کی طرف سے فرض کفایہ کہا 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 کر رہے ہیں بلکل لیکن فیصل قریشی صاحب ابھی بھی ہمیں یہ زیادہ لگ رہے یہ کم ہے یعنی میں اور آپ اپنی سطح پر بھی ہر مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بن جائے ہر مدرسہ ہر اسکول ہر کالج ہر دکان ہر بزنس کا پوائنٹ اگر اپنے طور پر سٹیپ لے گا تو ابھی بھی ضرورت بہت ہے دیکھیں اسلام کا جو نظام میں وہ کیا ہے بیلنس لانے کے لیے کہ تُو خذو من اغنیائیہم و تُردو الا فقرائیہم مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا تو اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے میں آپ کو کل کل ہم ایک چھوٹی سی بات کر رہے تھے سوری میں آرہا ہوں اس طرف چونکہ بات ایسی ہو رہی ہے تو اس میں ایک حساب کے مطابق ایک علاقے میں جو ایک علاقہ جہاں پہ تقریباً تین سو ساڑھے تین سو دکانے ہیں اس علاقے میں جو وہاں کے فقیر ہیں صرف وہ فقیر جو ہیں وہ اس ایک علاقے میں دن میں چھ ساڑھے چھ لاک روپے کم آرہے دن میں تو اب آپ اس حساب سے ان کا مہینہ لگائیں صرف یہ ایک علاقے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ دس روپے کے حساب سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور تقریباً چھ ساڑھے چھ لاک روپے وہ فقیر لے جاتے ہیں اسی وجہ سے اس وقت کراچی میں یہ ایک بقاعدہ مہین شروع ہوئی ہے کہ ہم نے بیگرز کو جو فقیر ہیں ان کو پیسے نہیں دینے ٹھیک ہے ہو کیا رہا ہے آپ کہیں پہ جاتے ہیں آپ دیکھیں ساڑک پہ ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ خاموشی سے ایک بورٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئی ہے اور نہ وہ اس کی بیوی ہے نہ وہ اس کا بچہ ہے لوگ آتے جاتے اس کو پیسے دیتے ہیں وہ رہاں سے رات میں بیس پچی سادار روپے خاموشی سے بیٹھے ہیں اور اس کی اچھے دیتے ہیں اور ہمارے کانیز کا انتقال ہوا تو ان کے کانا بہت زیادہ بجے وہ آلم شاہ بکاری پہ جانا کلابہ پہ جانا کلابہ پہ فکیر بیٹھے ہیں جی بیلکور وہ گاڑی لے گر گئے بلاب ہمارے سطھت گاڑی میں آئے ہیں ہم آپ کو کانا کھلاتے ہیں اور پہر آپ کو پاپا پہ چھوڑ دیں گے فکروں نے کہا sacar ASE.. خدا اciaż ہم آپ کے پاس چلے کے ہمارے نقصان ہوگا کھانا ہمیں ہی۔ لگا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمیں ہی یا پیسے زیادہ مل جاتے ہیں تو قرد نہیں ہے کہ کاراچے بھی فکروں کے بات dur另外 اعتقaro låج 160 وہ بیچارے یدی کہ وہ کھانا کھانا کہیں کہ کھانا کے لئے сердire لے گئے خدا 40円 رکھتے آپ کے لئے آپ پاس چھوڑ دیتے ہیں اگر کہیں رو نہیں بابا ہمیں نقصان ہوتے ہیں لیکن جو ابھی جو میرا آج کا جو پوائنٹ ہے ابو محمد صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ابھی جو پوائنٹ ہے ایک تو یہ معاشی حالات ہیں دیکھیں یہ انجیوز ہو گئی یا اس طرح کے فلاحی ادارے ہو گئے یہ یہ اس لیول پہ پھر بھی نہیں جا سکتے جس لیول پہ حکومت یہ ساری آسانیہ کر سکتی ہے اس وقت ہم چھوٹا سا ایک حساب میں نے کل زفر بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نکالا تھا موٹر وے کا تو موٹر وے تکریبا مہینے کا جو ہے وہ نو عرب روپیہ تو دے رہی ہے اور یہ ہم جو فون استعمال کرنے ہیں اس کا پی ٹی اے بھرتے ہیں ہم لوگ اور یہ جو یہ فون رکھنے والے ہیں یہ تکریبا ڈیڈ ڈیڈ لاک روپیہ پی ٹی اے دے رہے ہیں تو اس حساب سے کتنے ہزار یا لاک لوگ ہوں گے جو یہ دے رہے ہیں پھر جو چھوٹا فون ہے اس حساب سے ہم پیسے بھرنے ہیں پھر آپ دودھ کا ڈبا بھی خریدتے ہیں اس پہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہر پیسہ کہاں جا رہا ہے ہم تو بہت چھوٹا یہ بڑا چھوٹا چھوٹا ہے صاحب ہے تو یہ عربوں میں چلا جاتا ہے مہینوں میں پر وہ جا کا رہا ہے پھر آپ زکاة کی بات کرتے ہیں رمضان شروع ہوتے ہی ہمارے اکاون سے پیسے گڑے جاتے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے حمین چھہیری صاحب حنیف قریش صاحب میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں یہ سب پیسہ جا کر رہا ہے وہ تو غریبوں تک جانا چاہیے تو پتہ لگتا ہے ایک اجلاس ہونے والا ہے اس میں ایک کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کا تو صرف کھانا آ گیا بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ معاشی بدالی اور خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اسباب ہم یہاں پر فیصل بھائی بیٹھے ہیں اس وجہ سے تاکہ یہ ہمارا علماء کا مختلف مسالب کے علماء کا یہ پینل ہے یہاں سے ایک قوم کے سامنے متفقہ طور پر ایک مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہو کر جائے تاکہ کم از کم جو لوگ ہمیں سننے والے ہیں شاید کہ کسی نہ کسی کے ذہن سازی اس سے ہوتی رہے اور ایسے ہمیں اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ ایسے بے شمار ہمارے پروگرام کے ذریعے سے لوگ ہیں جو صدر ہیں لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم نے تیسری جنس کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا آپ یقین کریں کہ اس پر اتنا زیادہ فید بیک آیا کہ اس پر کئی لوگوں نے قیار ہمارا ذہن آپ کے پروگرام نے جو ہے نا وہ چینج کر دی اللہ عقل دے سب کو تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے یہ غور کریں کہ ہم یہ پیغام دے لوگوں کو کہ اللہ وعدہ لا شریف کہ ہم بندے ہیں جتنا ہم اپنی اولاد سے یا اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے بے شر یعنی جتنی ہمیں ہماری جان پیاری یہ اللہ کو اس سے زیادہ ہم پیار ہیں اللہ جتنا ایک ماں کو بچہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ تو ستر ماں یہ ایک تشبیح کے لئے ستر کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے عربی لینگویج کے اندر لا تعداد یعنی بے شمار جس کو فگر میں بیاننا کیا جا سکے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہزاروں ماں کے پیار سے بھی زیادہ جو ہے وہ پیار کرتا ہے شاہد صاحب میں مازہ چاہرہوں میں مازہ چاہرہوں چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں چھوٹا سا بھی موسیقا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی کیا نام ہے بھائی کا حسن اللہ حسینی ماشاءاللہ سید حسار اللہ حسینی ماشاءاللہ کتنے سال کے بھائی آپ چودہ سال ماشاءاللہ بہت پیارا پوڑا ہے خوش ہے خوش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قریش صاحب آپ بات کر رہتے ہیں بیچ میں بریک آگیا جی بسم اللہ والسلام وعلا رسول اللہ میں فیصل بھائی یہ ارض کر رہا تھا کہ ہم یہاں سے ایک پیغام دیں تاکہ اس پر اگر عمل ہو تو یہ ان چیزوں میں یہ جو جس موضوع کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں یا یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان میں تھوڑا کمی آسکے تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اللہ کی ذات کی اوپر مکمل یقین عقیدہ اور ایمان اور بروسہ رکھے ہوئے ہیں نا پھر آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے تو آپ خوش ہیں اور اگر آپ کے پاس عقیدہ ایمان اور خدا کی ذات پر بروسے اور یقین کی کمی ہے نا پھر آپ نے عربوں کھا لی ہیں آپ مزید عربوں کی تلاش میں آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صرف یہ جنہوں خودکشیاں غربت کی وجہ سے ہو رہی ہیں میری جو معلومات ہیں یا آپ ابھی گوگل کی اوپر سرچ کر لیں پاکستان کے اندر غربت کی وجہ سے بھی خودکشیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں امیروں کی خودکشیاں زیادہ ہیں ڈپریشن کی وجہ سے کر دیا باپ بیٹے سے ناراض ہوا کر دیا بیٹے نے موبائل فون مانگا باپ نے نہیں دیا خودکشی کر لی یہ جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بچوں کے اچھے نمبرز نہیں آئے بچوں نے پریشر کی وجہ سے خودکشی کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کو یہ کچھ میسج دینے اور وہ میسج کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کر اپنے دل کے اندر یقین کامل کے طور پر لے جائیں کہ یہ جو رزق ہے یہ خدا کی ذمہ داری ہے بے شک اب یہ جو رزق ہے نا یہ دو طرح کا ہے بلکہ اس کی تین صورتیں آتی ہیں ایک وہ جو ضروریات ہے جس کے بغیر آپ کی حیات اور آپ کی زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے دوسرا آپ کے مسحلات و مسحرات ہیں اور تیسرا آپ کی تزین اور آرائش ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما من دابتن فی الارد اللہ علی اللہ رزق ہوا یعنی خدا کے دیوٹی ہے اللہ نے اپنی ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ جس جس کو میں نے تخلیق کیا اس کا رزق ہے ضروری جس سے اس کی حیات بچے وہ میری ذمہ داری ہے اللہ حکم اور رہ گیا مسحلات اور اس کے بعد تزین اور آرائش تو یہ جو ہماری ساری دوڑیں اور ہمارے سارے پرابلم ہیں وہ یہ ان دو چیزوں کے اندر آ رہے ہیں تو پہلا ہمارے اندر یہ یقین آئے نصیب اور مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا رزق تمہارے پیچھے اس طرح دوڑ کے آتا ہے جس طرح موت تمہارا پیچھا کرتی ہے یعنی جیسے ہم پردوں کے پیچھے چھپ جائیں قلعوں کے اندر چھپ جائیں ہم موت سے نہیں بچ سکتے اسی طرح جو ہمارے مقدر اور نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا یہ آگے ہمارے عمل کی بات ہے کہ ہم اس کو رائیڈ ویسے لیتے ہیں یا لیفٹ ویسے میں جلدی سے ارز کر دوں مولا کائنات علی المرتضاء کررم اللہ تعالی و جل کریم ایک دن آپ تشریف لے گئے تو نماز ادا فرمانی تھی تو آپ نے اپنا گھوڑا دیکھا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس سے اس کو باندھا جا سکے تو وہاں ایک بندہ کھڑا تھا آپ نے اس کو پکڑایا کہ میں اتنی دیر نماز پڑھ لوں تو یہ گھوڑے کو پکڑ کے کھڑا ہو آپ نماز سے فارغ ہوئے دیکھا گھوڑا تو کھڑا ہے اس کی زین وہاں پر موجود نہیں ہے اب جب آپ نے احران ہوئے یار بندہ عجیب ملا آپ زینوں کے بازار میں گئے تو دیکھا وہی بندہ جو ہے نا وہ اس کو بیچ رہا ہے اور انہیں پونے بیچ رہے آپ نے اپنا چہرے پر چادر ڈالی اور جا کر اسے دو دھرم میں اچھا نماز کے جاتے ہوئے نا آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ غریب سا محسوس ہوتا ہے میں اسے دو دھرم جو ہے نا واپسی پر اس کو عنام عطا کر دوں گا تو آپ نے اس سے سودا کیا دو دھرم میں اس کا سودا ہو گیا اور اس نے وہ زین آپ کو دے دی تو آپ نے اپنا چہرے سے پردہ ہٹا کہ آپ نے فرمایا اوہ بندہِ خدا تیرے نصیب میں یہ دو دھرم لکھے تھے اگر سبر کر جاتا تو حلال ہوتے اب تو انہیں حرام کے ذریعے سے لی ہیں تو یہ جو یقین ہو کہ اللہ نے جو رزق ہمارے نصیب میں لکھے وہ ہمیں مل کے رہے گا جب ہم خدا کے کاموں میں آتھ ماریں گے اس وقت پھر یہ چیزیں ہمارے سے ہم نے آتی ہیں اور دوسرا پیغام یہ ہے خودکشی حرام ہے آپ کے جسم کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے میں اور آپ اپنے جسم کو کٹ بھی نہیں لگا سکتے اسی لیے انسانی بال آنکھ خون عزب کوئی چیز بھی ہم فروخت نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ ہمارا نہیں ہے اس کا مالک اللہ ہے اور ہمیں صرف یہ استعمال کے لیے دیا میں نے آپ کو گاڑی دی استعمال کے لیے آپ اس کی لائٹم بیچ نہیں سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ اللہ نے زندگی مستعار دی ہے یہ اس کو ہمی سے لیے منع کیا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کوئی ایسی چیز نہیں کھانا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے تیری صحت پر تیری زندگی پر اثر پڑے اس لیے فرمایا لا تلکو بیائی دی کمیلت تحلقہ خودکشی حرام ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور مسلمان سن لیں یہ تو انٹرنیشنلی یہ بات رہے کہ اگنائشتی کچھ عرصہ پہلے تک ہم پڑتے تھے کہ مسلمانوں میں یہ شرح خودکشی بہت کم ہے یہ کیوں بڑا ہے کہ جس دن سے ہم نے اسلام کو چھوڑ کر اللہ رسول کے حکام کو چھوڑ کر مادیت کو اپنا خدا بنایا تو ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں آج بھی ہر مسلمان سن لیں آپ اپنے بچوں کو بتائیں نوجوانوں کو بتائیں کہ انہوں نے مشکلوں کے مقابلے میں سگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے لڑتے رہنا ہے لڑنا ہے اپنی جان نہیں دینی ہے آپ نے اس مسئیبت کی جان لینی ہے جو آپ پر پڑی ہوئی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اگر آپ خودکشی کریں گے میری آخری حدیث کے جملے کہہ کر تو جس طرح سے کوئی بندہ خودکشی کرے گا حدیث شریف میں آتا ہے قیامت تک اس کو اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم اس کے لیے ہے اسی لیے اللہ کے نبی نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائیے تو یہ بہت بڑا گناہ حرام موت ہے یعنی آپ یہاں کے تھوڑے دنوں کیا پتا آپ اپنی جان نہ لیں تو اللہ نے لکھا ہوا کہ سال یا چھے منہ بعد آپ کے لیے رات اور سکون کی زندگی آ جائے آپ یہاں کی جو زندگی ہے یہ بھی لے لیتے ہیں اور آگے کی دائمی عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کو خرید لیتے ہیں اس لیے خودکشی سے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے اللہ پہ بروسہ کریں آمین 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 اللہ لوگوں کو عقل دے امیش حیثی صاحب یہ جو ابھی بات کی ہے اس پہ تو خیر obviously کوئی دوسری بحث نہیں ہے لیکن جو معاشی مسائل ہیں اس وقت ان میں آپ نے یہ واقعہ کل بھی سنا چند عرصہ پہلے بھی ہمیں سنائی دیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو زہر دیا اپنے بچوں کو بھی مار رہے ہیں خود بھی مر رہے ہیں خود بھی خودکشی کر رہے ہیں بچوں کو بھی زہر دے رہے ہیں کہ نہیں ہم سے یہ حالات دیکھے نہیں جا رہے ہیں مجھ سے بچوں کی حالتیں دیکھیں نہیں جا رہے ہیں میں بچوں کو ایسے بھوکا سوتے وے نہیں دیکھ سکتا میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی ظلم ہو جائے گا تو میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں تو میں خود بھی خودکوشی کر لیتا ہوں اور بچوں کو بھی مار دیتا ہوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سر ہاں اور یہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ حضور پاک نے تو خودکوشی والے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے چند اس میں نکات ہیں جو ابھی مفتی صاحب نے بھی بات کی اور مفتی فضل سبحان نے بھی اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور ہیلڈی گفتگو ہوئی دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غربت اور امارت ہے یعنی پیسے والا ہونا اور غریب ہونا یہ آیا انسان کے اندر کا احساس ہے یا باہر کی حقیقت اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ نے اولیاء اللہ کو دیکھا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ساری دنیا سے مستغنی ہوتے ہیں مقابلے میں آپ نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہوگا اسی پاکستان کے اندر بھی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ بھوکے ہیں کیا مطلب ہے اس کا امارت بھی اور غربت بھی احساس کا نام ہے باہر کی چیزیں کم اثر کرتی ہیں اندر کا وہ احساس زیادہ اثر کرتا ہے ابھی آپ روزے سے ہیں ہم سب روزے سے ہیں شدید ترین گرمیوں میں فرج میں پانی ہوتا ہے کوئی شخص جاتا ہے روزہ دار پانی پینے کے لیے جبکہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا کیوں نہیں جاتا اس لیے کہ پیاس تو شدید ہے ضرورت شدید ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس بھوک کو کسی مقصد کے لیے برداشت کیا ہوا ہے وہ جو احساس ہے وہ احساس اس کو تغیان سے سرکشی سے اور اپنے حدود کو پھلانگنے سے روکتا ہے امارت بھی اسی طرح سے ہے اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دولت میرے پاس آئی ہے میں جب قبر میں جاؤں گا تو میرے پاس ایک کفن ہوگا اور کفن کی کوئی جیب نہیں ہوگی وہ اس دولت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بناتا ہے اس میں جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس صورتحال میں اس کو دو طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایک اس کی مادی تعبیر ہے اور ایک اس کی مانوی اور دینی تعبیر ہے مادی تعبیر کے حوالے سے کب دیکھا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انتظامی کوتاہیاں ہمارے سربراہوں کی ہمارے اقساددانوں کی ہمارے ممنکت کو چلانے والوں کی کوتائیوں کی وجہ سے آج قوم اس نحج پر پہنچی ہوئی ہے اس میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سب کرتے ہیں دوسری طرف وہ معنویت ہے ابھی آپ نے خود بھی کہا اور مفتی صاحبان بھی کہا پوری دنیا میں اس وقت بھی خودکشی کا ریشو مسلمان ممالک میں سب سے کم ہے باقی ممالک میں سب سے زیادہ ہے اس کی وجہ اندر کا خلا ہے باہر کی ضرورتیں نہیں اندر کا خلا وہ جو اندر کا خلا ہے کھوکلاپن ہے اس کو پر کرنے کے لیے آدمی راہیں تلاش کرتا ہے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ریت پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے اللہ کو میں تھوڑا بیچ میں آپ کو اس لیے میں سوری میں ڈسٹرپ کر رہا ہوں لوگ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں میں سمجھ رہا اس کو میں نے ابھی ارز کیا کہ اگر اسی بے روزگاری کی کیفیت میں اگر وہ شخص جو بے روزگار ہے ریڈی لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا ہے لگا سکتا ہے فرض کریں وہ ڈاکٹر ہے بے روزگار ہے عزت سے دو روٹیاں کمانا زیادہ بہتر ہے یا خودکشی کی موت کی زلت زیادہ بہتر ہے عقل کیا کہتی ہے وہی شخص کم ترین پر اگر گزارہ کرنا چاہے تو اس کا رستہ بند نہیں آئے وہ آئیڈیالیزم کا شکار ہے جب وہ آئیڈیالیزم کا شکار ہوگا تو پھر وہ دوسروں کو دیکھے گا ایک کے پاس پیجیرو ہے دوسرے کے پاس وی ایٹ ہے تیسرے کے پاس کوئی اور ہے وہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے میری پاس کچھ نہیں ہے تو میری زندگی کا حاصل کوئی نہیں ہے وہ اس مقابلے میں آ کر اپنی جان لیتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے میں اس کو دینی نگاہ سے نہیں اس وقت بات کر رہا دینی نگاہ سے علماء نے بات کر لیا ہے میں اس کو انسانی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کروں آپ بھی اس حوالے سے دیکھیں یہ تمام انسانوں کا مسئلہ ہے ایک کا نہیں ہے جہاں پر بھی انسان کا معنویت سے ایمان اٹھ جائے یا معنویت پر ایمان نہ ہو وہاں پر مادیت انسان کو پھر اسی مقابلے کے اندر لے آتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جو خلا ہے اس خلا کو انسان بھرنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ محنت میں آ رہا ہے اگر کوئی شخص بڑا بڑا لکھا ہو ایک ریڈی لگا رہے ایک دن میں کم از کم دو تین ہزار روپے وہ کما سکتا ہے ریڈی لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے یہ میں سب سے کم تر کی بات کروں کتنی دیر لگتی ہے کتنا پیزا چاہیے پانچ ہزار روپے میں بریکٹ دیں گے ہمارے کالیک پکچر آئی تھی جلدی سے بات قتم کر رہا ہوں ریٹائرڈ ایس پی صاحب انڈے کا سٹال لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پرشاور کے اندر ریٹائر ایس پی اس کا مطلب شریف آدمی ہوگا ہے محنت میں آر نہیں ہے ہماری مشکل یہ ہے ہم نے محنت کو آر سمجھا میں شاہ صاحب ایک بات کرتا ہوں لوگ آپ پھر اس پر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نہیں ناراض نہیں ہوتے ایک آدمی ہے جو مہینے کا دس سے بارہ ہزار روپے کم آرہ ہے بچے اس کے چھے ہیں ہم کہتے ہیں اگر بھائی تھوڑا سا یہاں سے کنٹرول کر لو تو تھوڑا فیملی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیا جا سکتا اچھا اب بچہ آئے گا تو رسک میں اضافہ ہو جائے گا آج کل آپ کو پاتا جیسے جیسے فیملی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے ویسے بھائی آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں بھلا ہے نا فیصل بھائی آپ بچوں پر احتراب ہو گیا آپ دیکھیں آپ اس پر بڑا ملا رکھ لیں آج کل جو آپ یہ بچے پیدا کر رہے ہیں گھٹکے کھا کے اور تمہاکوالے پان کھا کے یہ آپ بچے پیدا کر رہے ہیں فیصل بھائی آپ نے لیکن میں دیکھیں میں بجٹ کی بات کر رہا میں بجٹ پہ ہوں فیصل بھائی اس بچارے پر آپ رحم کریں ایک طرف سے وہ بے روزگار ہے اوپر سے انجوئے بھی رحم ہے کوئی اور کام اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو اتنی تو بولتے ایک تو بے روزگار ہے کام نہیں ہے انجوئے بھی نہ کریں جی کوئی سوری صاحب اسلام علیکم سر ذرا یہ تھوڑی سی بات ختم کریں آپ یہ مجھے سمجھائیں کہ کس طرح سے لوگوں کو اپیل کی جائے ہم اصل میں اپیل کرنے بیٹھے ہیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے اپنی جان مت گوائیں بے روزگاری میں یہ یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ میں اس لئے بیٹھا ہوں بھائی یہ بات کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم معیشت کے حوالے سے ایک تو تقدیر کا معاملہ ہے ان اللہ یبسط الرزق علمیشا ویقدر اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے کسی کو کم میں رکھ کے آزماتا ہے کسی کو زیادہ نواز کے دیکھتا ہے کہ یہ فیرون قارون حامان شداد تو نہیں بنتا کسی کو اسباب کی دنیا میں کم دیکھ کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ صدیق و فاروق عثمان و علی جیسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں یعنی یہ ایک تو تقدیر کا معاملہ ہے اس میں کسی کو کوئی عمل دخل نہیں دوسرا حسنِ تدبیر ہے تدبیر کرے معاملات کو بہتر کرنے کے لئے اور حسنِ تدبیر کے لئے قرآنِ پاک سے بڑھ کے کوئی کتاب جو ہے نہ وہ دستور یا نظام نہیں دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسنِ تدبیر کے ذریعے ہی عمل کر کے دکھایا تھا کہ حجاز دیکھتے ہی دیکھتے ایک مضبوط معیشت کی صورت میں جب خلافہ راشدین نے انہی تدابیر کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی انہی پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے تو دنیا کی سپر طاقتیں بھی ان کے سامنے سارنگون ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی معیشت کو منوایا تھا باقی یہ معاملہ خودکشی خودکشی کرنے سے معاملے حال نہیں ہوتے یہ معاملے بڑھتے ہیں واہ 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 یہ اچھی بات ہے یہ ہی سے کنٹینیو کریں گے بریک لیتے ہیں بریک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ایلہ ایلہ اللہ اشہد ان لا اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ جوات ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلت والفضیلت والدرجت الرفیع وابعثه مقاما محمودا للذی وعدته ونزقنا شفاعته يوم القیامة انکا لا تخنف المیعاب اسلام علیکم اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آم دیت کراچی اور اس کے گرد و نوا میں افطاری ہو چکی ہے جی یہاں پہ بھی افطاری ہو رہی ہے اور میں اس وقت یہاں ڈیٹ آل سے اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں جیسے کہ آج کل ملک میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ گھرمی دن با دن دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں ڈاٹ آل لے کر آیا ہے ایک نیا ڈیٹ آل کول اس میں منتھول کا برست ہے جو آپ کو پانچ ڈگری کول کرے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جراسیم کا خاتمہ بھی کرے گھرمی کے ساتھ آتا ہے پسینہ اور پسینے کے ساتھ آتے ہیں جراسیم جو ناغوار بدبو پیدا کرتے ہیں اس گرمی کا سلوشن ملے اب ڈیٹ آل کول اس کا منتھول برست آپ کو رکھے پانچ ڈگری کول اور کرے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جراسیم کا خاتمہ اور آگے بڑھیں گے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کئی ایف سی کا کئی ایف سی کی جانب سے یہاں پہ بڑا زبردست اپنا کہتے ہیں یہ موجود ہے میل اور بچے بھی یہاں پہ انجوئے کر رہے ہیں بچے بھی اس وقت کھا رہے ہیں اور میں آپ کو مزید کی بات ایک بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھیں کل کی صرف ایک دن کی حرکت تھی اور ہم نے حالانکہ تین دن پہ کوشش کی لیکن ہمیں ایک دن پہ ہمیں آج جو ریٹ لسٹ ہے اس پہ پھل ملے ہیں تو میری ٹیم وہاں سے یہ پھل لے کر آئی ہے جدی so congratulations آپ سب کا بہت شکریہ ساتھ دینے کا KFC متاؤ بھوک has over 5000 students across Pakistan we have adopted 8 schools and programs in all 4 provinces and educate students from primary school to higher education this includes 2100 differently abled students who we teach with the d fresh and deva trust KFC currently has 250 plus hearing with heart team members 8 deaf dedicated branches run over hearing with heart team members so congratulations بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو بچارے سننے سکتے ہیں تقریباً 8 branches انہوں نے بول نہیں سکتے ان کے ساتھ مل کے بنائی ہیں اور پاکستان کا نمبر ون انڈور پاک ہے ونٹر لینڈ اس کی جانب سے یہاں تائیو موجود ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بچوں کے لئے فیملی پیکج ہے یہ بچوں کے ساتھ جائے گا اور یہ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں انہوں نے یہاں پہ میں رکھے بھولی گیا یہ پلانیٹ پلیٹر کی طرف سے ایک رمضان کا پلیٹر انہوں نے بھیجا ہے ہمارے علماء کرام کے لئے بھی تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو وقت ملے تو ضرور ٹرائے کریں یہ پلانیٹ پلیٹر کی طرف سے ہے اور بالکل آئیں آکے ٹرائے کریں بڑا زبردر سپلیٹر ہوتا ہے جی اگر ہاں جی ابھی تو عشاء صاحب چلتا ہی رہے گا کھانا پینا اور یہاں پہ پیارے پیارے بچے ہیں کون کون کیا کیا نام ہے بھئی بتاؤ نام اپنے اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے اسلام علیکم کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ سنائے کیسے ہیں جی میں ٹھیک ہوں جی جناب یہ رہا پلیٹر اور آئیے پلیز بسم اللہ کیجئے یہ آئیے جناب بڑی سے بڑترس چیزیں ہیں تو ٹرائے ضرور کریں بسم اللہ رحمان الرحیم بڑا کچھ ہے بھائی اس میں تو کیسے کھائیں گے آنا پڑے گا ایک ایک کر کے جی سو یہ پلینٹ پلیٹر کی طرف سے بڑا زبردس پلیٹر جی باقی آپ کیا کھائیں گے بات ہو رہی تھی ہماری آج مسائل کے حوالے سے اور اس مسائل پہ کافی سیریوز ڈسکشن چل رہی ہے بگوز یہ کافی لمحے فکریہ ہے اور ہمارے علماء کرام کے کہنے کے مطابق یہ بات تیہ ہے کہ اگر آپ حالات سے تنگ آکے خودکشی کرتے ہیں کسی بھی حالت میں آپ خودکشی کرتے ہیں تو وہ حرام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھائی تھی تو بھائی یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں کوئی بھی حالات ہیں کیسے بھی حالات ہیں آپ اپنے بچوں کو کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ پاک سے دن رات دعا کریں ابو محمد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں پھر اس کے بعد شاہ صاحب سے مجھے وظیفہ بھی پوچھنا ہے آج کہ لوگ کیا کیا پڑھتے رہے ہیں اس حوالے سے ابو محمد صاحب میں چاہ رہا ہوں مفتی صاحب اس حوالے سے ضرور بات کریں مفتی صاحب ذرا سمجھائیں یار ذرا پلیز یہ بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جللہ شانہو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تمہیں دو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے آمال کے سبب ہوتی ہے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آج جتنی خودکشیاں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں اگر غربت کی ریشو نکالی جائے تو وہ بہت کم ہے جو خودکشی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے پھر مسلمان کر رہے ہیں مسلم فیملیاں یا وہ عورتیں اپنے بچوں کو جس طرح پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت نے چھے بچوں کے ساتھ وہ پانی پیا اور پانی کے ساتھ افتاری کی اس کے بعد خودکشی کر لی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ سارا کا سارا جو ہے یہ اللہ جللہ شانہو کی تقدیر اور اللہ کے نظام پر راضی نہ ہونے کی ورس ہے اگر انسان اللہ کے تقدیر اور اللہ کے نظام پر راضی ہو جائے آج ہر بندہ کمپٹیشن چاہتا ہے کمپٹیشن میں کیا چاہتا ہے اسے دوسرا بندہ برداشت نہیں ہے اور ہم حسد کی اسی کیفیت میں آ چکے ہیں اور ہم بغض کی اسی کیفیت میں آ چکے ہیں کہ ہم دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں اس کی پرسنالٹی بھی برداشت نہیں ہوتی اور یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے تو حسد کی ورہ سے ہمارے ہاں جتنی فیملیاں ہیں چونکہ دین تو ہے نہیں شعور ہے نہیں بحسیت قوم ہم آج ایک ریوڑ کی حسیت رکھتے ہیں ہمارے ملک میں کوئی ایسی طوانہ آواز نہیں ہے ہمارے ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ قوم کو کوئی بات کہی جائے اور بحسیت قوم اس بات کو تسلیم کر لے اور ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس وقت ہمیں تو سب سے زیادہ تشویش آج جو بات ہے باعث تشویش ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہمارے ملک میں وہ سرمایہ دار طبقہ جو پورے ستر سالوں سے اس ملک کی ہڑیاں چوزتا رہا ہڑیوں سے گودا نکالتا رہا آج جب ملک دیوالیاں ہونے لگا تو وہی سرمایہ دار طبقہ ملک کے اندر ڈالر خریدتا نظر آیا اور پھر سے آگیا دیکھیں کہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آج تک یہ نہیں آتی کہ آئی ایم ایف جب شرائط لگاتی ہے وہ گیس مہنگی کرنے کی شرط رکھتی ہے وہ بجلی مہنگی کرنے کی شرط رکھتی ہے وہ ایشیای خورو نوش پر قیمتیں بڑھانے کی شرائط کو آئید کرتی ہے وہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو غریب کو روزانہ کی بنیاد پر ڈے نرائیٹ نچوڑ رہے ہیں وہ ان لوگوں کی مارات کو بند کرنے کا اعلان کیوں نہیں کرتی آخر ایسی کوئی شرائط کیوں نہیں ہے کہ ان کی مرات بند کی جائیں کہ ایک ریڈی والا روزانہ ہزار پانچ سو روپے کما کر وہ قوم کو ٹیکس پہ کرتا ہے تندور والا سارا دن گرمی میں روٹی بنا کر ٹیکس پہ کرتا ہے تو اس کے ٹیکس سے جا کر دبائی میں شاپنگ ہوتی ہے یوکے میں شاپنگ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ جہاں بہت ساری چیزوںیں اس کے اندر ایڈ ہیں وہاں کرپشن کا بڑا ہاتھ ہے اگر ہمارے ملک میں کرپشن بند کر دی جائے تو کرپشن کی وجہ سے جو مایوسیاں پیدا ہو رہی ہیں احساس کمتری کا شکار لوگ ہو رہے ہیں وہ سلسلہ مکمل طور پر بند ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو آخری بات کہنا چاہوں گا میرے خیال میں وقت کم ہے باقی عدراتیں بھی بات کرنی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمانِ علی شان ہے حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کا قد مبارک بہت لمبا تھا داڑی جھاڑتے ہوئے وزو کا پانی آپ کی داڑی سے ٹپک رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا فرمایا ظاہر آپ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ وہی ظاہر صحابی ہیں جو قدو اگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لایا کرتے تھے فرمایا حضرتِ ظاہر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں فرمایا جی یا رسول اللہ میں کہنا چاہتا ہوں فرمایا آپ کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری دو خواہش ہیں ایک خواہش یہ ہے کہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں ہر وقت سکون میں رہوں فرمایا ظاہر جب تم میرے پاس آنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے تمہارا سوال بھی مجھے بتا دیا اور اللہ جللہ شانہو نے اس کا جواب بھی جو میں نے تمہیں دینا ہے وہ بھی مجھے بتا دیا تو حضرت ظاہر نے بڑی خوشی سے اظہار فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے کیا کہا ہے جبرائیل نے کیا کہا ہے فرمایا ظاہر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو اللہ جللہ شانہو تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا اور اللہ جللہ شانہو تمہاری زندگی میں سکون بھی عطا فرمائے گا دوڑی دیر کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ آج ہمارے ملک کے جو نوجوان طبقہ ہے جو بچیاں ہیں جو بڑے ہیں جو چھوٹے ہیں ان کی تنہائیاں کہاں پاکیزہ ہیں قرآن کریم میں صحابہ اکرام کی یہ صفت بیان کی گئی اہلِ بیتِ اعزام کی وَهُم بِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب وہ تنہا ہوتے تھے اللہ کو پکارتے تھے ہماری قوم جب تنہائی میں ہوتی ہے کیا کرتی ہے تو ہم قرآن کے اس اسلوب کو شریعت کے اس اسلوب کو مان لینا کہ جب ہم اندر سے پاک نہیں ہوں گے تو سکون کہاں ہوگا جب سکون نہیں ہوگا تو گاڑی جتنی مرضی بڑی ہو ٹین ڈبا جتنا مرضی بڑا ہو کوٹھی جتنی مرضی بڑی ہو بے سکونی ہوگی ڈپریشن ہوگی وہ غربت سے تنگ آ کر بھی خودکشی کرے گا اور وہ بے سکونی کے عالم میں بھی آ کر خودکشی کرے گا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ان صحابہ کی کون سی ادائیں پسندت لگتی ہیں فرمایا مجھے ان کی تین ادائیں بڑی پسند ہیں ان کا گہرہ علم ان کی تنہائی کی پاکیزگی اور ان کے آپس کی بے تکلفی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے تو ضرورت آج اس بات کی ہے میں آخری مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں یہ موبائل سب کے پاس ہے تقریبا پوری قوم کے پاس ہے سب نے پاسورٹ لگایا ہوئے کیوں لگایا ہوئے کہ اس کا ڈیٹا میری پرسنالٹی سے میج نہیں کرتا جو اس کے اندر ہے وہ میں نہیں ہوں جو میں ہوں وہ یہ نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی تنہائیاں پاک کر لیں اللہ اس نظام کو آج بدل لیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے شاہ صاحب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ تو ضرور بات کریں لیکن کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے کہ اس سے ایک نہ دل کو تکویت ملتی ہے کیونکہ خودکوشی ایک سنجیدہ موضوع ہے اور صحیح بات ہے اس میں لوگوں کی جانے جاتی ہیں اس میں بڑی سنجیدگی سے آپ کو ہمیں قوم کو حل دینا ہے اور سننے والوں کو بھی اس پہ حل تو تین باتیں میں عرض کر رہا ہوں پہلی بات کہ اگر ہماری قوم کو جیسے مفتی صاحب نے حدیثیں بتائی حدیت ابو ارہر رضی اللہ تعالی بخاری کی حدیث ہے اس کا خلاص ہے کہ جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو ختم کرے گا وہ جہنم میں ڈالے گا اور ہمیشہ ہمیشہ پہاڑ سے گرتا رہ گا عذاب میں مبتلائے گا جو زہر پی کر خودکوشی کرے گا وہ قیامت تک جہنم میں رہے گا اور وہاں یہ عمل کرتا رہے گا زہر جو آلہ کتل سے لہوے کے آلے سے اپنے آپ کو کتل کرے گا جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور یہ عمل کرتا رہے گا اور حیرت ہے کہ آپ دیکھیں ہماری قوم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جہنم کا سب سے حل کا عذاب یہ ہے کہ ان کو آگ کی جوتیاں بینائے جائیں جب وہ پینیں گے تو ان کے دماغ ایسے کھولتے ہوں گے جیسے ہنڈیا میں پانی اُبلتا ہے تو سر جہنم بہت خوفناک ہے تو اللہ کا خوف کریں سب سے پہلے اپنی آخرت مننے کے بعد اصل زندگی ہے اب دوسری بات اللہ کی ذات پہ توقع حدیث پاک کا خلاصہ ہے اگر اللہ نے کوئی نعمت تیرے مقدر میں لکھ دیا کوئی نام کوئی نعمت کوئی رحمت ساتوں زمین و آسمان والے مل کر بھی چاہیں وہ نعمت چھین لیں فرمایا نہیں چھین سکتے وہ نعمت وہ راحت وہ عزت تجھے مل کر رہے گی اللہ نے کوئی تکلیف عزمائش تیرے مقدر میں لکھ دی ہے اور ساتوں زمین و آسمان والے مل کر چاہیں کہ وہ تکلیف تجھے نہ پہنچے وہ بیماری نہ پہنچے فرمایا نہیں وہ پہنچے تو اللہ پر یہ ایمان ہو کہ جو ہمیں مشکت عزمائش اللہ کی طرف سے ہمیں صبر کرنا ہے کس نے کیا خوب کہا بنجامی میں جے سونا میرے دکھ بھی چرا دی تو میں سکن و چلے پاوا ہوں اللہ سے ہر رضا پر راضی رہنا ہے آخری بات اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا کا واقعہ جو نا کسی اور کانیوں میں بنا دیا سر اگر کربلا کا منظر ہر مسلمان اپنے دباق میں لکھے سر وہاں تو پانی وہاں تو کھانا بھی نہیں تھا وہاں تو پانی بھی نہیں تھا وہاں تو ان کے پاس کوئی لباس بھی ایکسرار نہیں تھے حضور ایمان کا عالم دیکھیں ایمان کی رمک دیکھیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر کربلا کا منظر سب حسین ہی بن جائیں اور در حسین پہ آگئے خدا کی قسم کسی گھر میں خودکشی نہیں ہوگی وہاں نہ پانی تھا پڑھنے کے لئے بتانے میں پر فیسر صاحب سے گھو نہ کھانا تھا حضور وہاں تو کوئی خودکشی نہیں ہوئی وہاں تو انہوں نے فقر کے ساتھ عبادتیں کی انہوں نے جامع شادن نوش کیے تو خدا رہا اللہ کی ذات پہ تفکل کریں اور فرصفہ حسینیت پر آجائیں در حسین پہ آجائیں کوئی خودکشی نہیں کرے گا انشاءاللہ اس پہ وظیفہ بھی ارض کر دیتا ہوں کہ جو بیچارے دیساہڈ ہیں دیپریشن میں ہیں مایوس ہیں سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ تفکل کریں وہ ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے لا تقنا تو میر رحمت اللہ یہ میرا آزبود ہے سر آپ کو مشکل میں آجائیں آپ کا کام نہ بنداؤ آپ مایوس ہوگئے جیسے آپ نے کہا بچہ بیچارہ اس کے نمبر نہیں آئے اس نے خودکشی کر لی سب سے بڑا عالمیاں ہمارے آشک نواز آشک میں مبتلا عشق مجازی میں غرق نوجوان لڑکی ہے جو اور ہمیں دنیا میں کیا اور آپ کو بتا ہے جیسے کٹ رہے ہیں خودکشی ہو رہی ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے جو اہل ایمان ہے اس آیت کو پڑے لا تقنا تو من رحمت اللہ خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہو یہ چلتے پھرتے پڑے سر میرا آزبود ہے الحمدللہ اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا اللہ آپ کو غنی کر دے سبحان اللہ پروفیسل صاحب سمپ کر دیں سارا کو کیونکہ مفتی نویز صاحب اسے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں حضرت کرالی جی پہلے کیونکہ وقت میرے پاس ہے اتنا آپ سمپ کر دیں کہ جو صورتحال اس مطا میں پیش آ رہی ہے پاکستان میں اور اس کی بیرہمی سے سب لوگی متاثر ہیں آخر یہ ہوتا کیوں ایسا اللہ ربزر فرماتے ہیں من اعرادن ذکری فإنن لہو معیشتن دن کا جو لوگ مجھ سے مو پھیر لیتے ہیں میں ان کا گزرانے زندگی تنگ کر دیتا ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان کھو بیٹھے ہیں اگر ہم انبیاء کی تعلیمات کی طرف توجہ دیکھیں ہر نبی نے ہر انسان کی ہر مشکل کا ایمان بللہ ہے بالکل اللہ پر ایمان اور مجھے یہ حدیث بڑی متاثر کرتی ہے اس پر میں آپ کو بات کو گفت کر ماشرال والمہ نے بہت اچھی باتیں کی اور یہ کتاب میں ایک شعب الیمان میں حدیث صحیح وحد کے سند کے ساتھ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے گھر آئے کچھ نہیں کھانے کو بیوی نہیں کہا بچے بھوکے تہلے گے میں جاتا ہوں میں دبست کرتا ہوں تم بھی کرتا باہر گئے حدیث خارا جلل بر باہر نکلے جہاں جگہ خالی تیو آجائے کر دو رکاتن مات پر اللہ سے دعا اللہ مرزقنا اللہ مرزق عطا فرما ادھر نیک بیوی یہ بھی کر جب اللہ سے دعا کر رہے ہو تو بیوی کی دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ حدیث یعنی یہ خیالی نہیں کتاب و توقل موجود ہے خیال جللوں اٹھوں میں چکی تو دیکھ لوں کیا جب اٹھی دیکھا چکی آٹے سے بھری پڑی تنور پر آٹیا روٹیاں لگائی اور جب بھی وہ ان کو ضرور پڑے چکی ہٹائے حلائے ایک ماہ تک اس طرح کھاتے رہے آخر ایک دن چکی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں یہ آٹا آٹا کا آہ کہاں سے رہا ہے تو رسول نے پھر آٹانہ بند ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ کے ذکر کیا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا تھا اور ہم نے پڑو اٹھا کر دیکھا تو آٹا بند ہو گیا فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے قیامت تک کھاتے رہتے اصل ہمارا مشکل ہے ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہم سے ختم ہو گیا حضر فضل اللہ بن عبید فرماتے ہیں صحابہ رسول اللہ یسکت اللہ کامتی من اجل جو صحابہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ایک آدمی ایسے گر جاتا بھو کی وجہ سے لیکن کسی نے خودکشی کے تحتفر نہ کیا انسان خودکشی وہی کرتا جو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے مایوسی کفر ہے ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ سے رجوع کریں اور فرمایا کتے پرندے ہیں دیکھتے نہیں اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے کون رزق دیتا ہے اللہ رزق دیتا ہے تم پہ اللہ پر توقع کرو بھروسہ رکھو تو ہمارا اصل مسئلہ جو ہے ایمان ہے ہم ایمان کھو بیٹھے ہیں اللہ کی طرح مرجوع کریں اور اللہ سے مانگیں اللہ سے جڑ جائیں اور اپنے زندگیوں سے یہاں جو اللہ کی نافرمانی ہے اسے خرچ ڈالیں اس مسئلے پہ ہماری بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور مفتی نوید عباسی صاحب سے چونکہ مسئلہ یہ ابھی رہ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج جب ہم سہری کی ٹرانسمیشن پہ جائیں گے تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے اس مسئلے کو ختم کرنا ہے ہمیں تو آپ نے ہماری جو سہری کی سپیشل ٹرانسمیشن وہ ضرور دیکھنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خدالہ خدالہ کہ اپنا نقصان نہ کریں یہ اپنا نقصان صرف دنیا میں نہیں ہے یہ اس کے بعد بھی پھر اپنا ہی نقصان ہے پلیز اس چیز کو سمجھئے گا چلیں آپ ابھی اجازت دیں انشاءاللہ سہر کی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوتی ہے اللہ آپ